معزز علماء کرام حاضرین بزن سامعین کرام و سامعات اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الجمن والأمان وعلا آلہ وصحبہ الذین هم کملتا الایمان وعلا من تبعہم باحسان خصوصا علی امام الاعظم ابی حنیفتا نعمان وعلا غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلا معجزة الرسول الامام احمد رزا خان علیه الرحمة والرزوان اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامجین رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ویزکیهم ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سبحان اللہ عن ابي حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخر الزمان دجالونا کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لا يضلونکم ولا يفتنونکم اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسٹیج پہ حاضر شہرِ حیدر آباد کی مؤقر شخصیات بالخصوص ہمارے قریبی دوست معتمد حضور شہباز دکن مبلغ حقیقی اہل سنت و جماعت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب و دیگر علماء اہلِ سنت شوراِ کرام ساداتِ کرام اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی حانفی برعلوی بھائی آئیے ہم اور آپ انتہائی عدب و احترام کا دامن تھامے ہوئے اپنی لوگ گمبدِ خضرہ کی جانب لگاتے ہوئے تاجدارِ انبیاء امامُ الانبیاء اولُ الانبیاء افضلُ الانبیاء آخرُ الانبیاء جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دیر سے غلط فہمی ہو رہی تھی مجھے اور مولانا عثمان صاحب کو بہت دیر سے اس لئے کہتے ہیں صرف حلیے پہ نہیں جانا چاہیے ابھی جب میں نے سرکار کا نام لیا تو ان صاحب نے انگوٹھا چھوما جب سے میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ آج مناظرہ یہی کریں گے الہی خیر گردانی استغفراللہ ربی من کن لسا بھائی اتنی بھی ایک دم جڑ سے مس صاف کر لیا کرو اور خاص طور سے جب کسی جلسے میں جانا ہو اور بالکل سامنے مقرر کے مت بیٹھ جایا کرو ورنہ سارا ٹھیک رہا تمہارے اوپر ہی پھوٹنے والا ہے سمجھے چلیے درود پاک پڑھیں اللہمہ صلی اللہ پانی پانی میرے بزرگوں دوستوں ہاں آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ شہیدانِ کربلا کی بارگاہ میں منصوب ہے اور کہیں ماہانہ جو محفل ہوتی مولانا عثمان صاحب نے بتایا کہ سو محافل ماہانہ یا ہفتہ واری ماہانہ اچھا سو ماہ اس کے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ اس کی خوشی میں آج انہوں نے جلسہ کیا ہے جس کی نزبت شہیدانِ کربلا کی طرف منصوب کی ہے اور ایک خاص ٹاپک انہوں نے دیا ہے جسے آپ نے دیکھا ہے ردے غیر مقلدیت اب جب میں صبح ائرپورٹ سے یہاں آیا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ جلسے کے اشتہات چھپے فلیکس لگے اور سوشل میڈیا پہ میسیج گھوما ہزار طرح کی باتیں ہوئیں اور روکنے کی بھی کوششیں کی گئی جلسہ روک کر کیا ہوگا اگر تم جلسہ روک لوں گے تو میں میرے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب کی مادہم سے یوٹیوب کی معرفت سے اپنا پیغام نشر کروں گا اور ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ سنیں گے تو وہ جو خوشبو ہے اسے پھیلنے سے تو آپ روک نہیں سکتے ہو یہ کیا ٹچی حرکت ہو گئی کہ تم جلسہ روک رہے ہو بتاو میں ممبئی سے اتنے دور و دراز کا سفر کر کے آپ کے گاؤں میں آیا اور ما شاء اللہ آپ اہل حق ہیں آپ صحیح ہیں جنتی ہیں اور سولہ آنے صحیح ہے نہیں سبحان اللہ مت بولیے میں ان کو تنزن کہہ رہا ہوں کب سبحان اللہ بولنا کب ما شاء اللہ بولنا اتنا دماغ لگا کے بیٹھو اور خوب غور سے بات سنو اگر ایک اگر ایک آت باؤنس کر گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں کچھ تم سمجھوں گے کچھ پھر ہوں گا کچھ کے کچھ تو جب میں آپ کے شہر میں آیا اور آپ ما شاء اللہ اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں جنتی بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں اکیلے ٹھیکے دار آپ ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ بحفیل میں تشریف لاتے بیٹھتے میری پوری بات سنیں آئے تو ہوں گے کیونکہ مناظرے کا چیلنج مجھے کیا گیا کہ ہم آ کر سوال کریں گے لیکن میں جانتا ہوں جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اور میرا ان سے سابقہ جو ہے وہ بی سیوں سال سے بی سیوں سال سے آج کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے تو جب اشتہار گھوما انٹرنیٹ پر تو انہوں نے جلسہ روکنے کی بھی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ ہم آئیں گے سوال کریں گے ان کو لگا اگر سوال کی دھونس جمائیں گے ہم کہ ہم سوال کریں گے مناظرہ کریں گے تو جو ٹیلی فون پر مناظرہ کرتا ہے وہ روبرو نہیں کر سکتا بیٹا ٹیلی فون پر مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں سامنے سے آکے ٹکراتے ہیں تو کیا کروں میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی لائب آ جائے ٹیلی فون معاملہ نہ ہو جیسے اسٹریس سجا ہے علماء موجود ہے عوام موجود ہے آپ آئیے سوال کیجئے میں جواب دوں اور چند سوالات میں بھی کروں گا بھائی حق ہے کہ نہیں میرا ماشاء اور سوال بھی عدب کے دائرے میں کیجئے بتتمیزی کروں گے تو سننی بہت جلالی ہوتا ہے اور بہت گرم خون ہوتا ہے سننیوں کا پھر نہ کہنا کہ ہماری طبیعت بگڑ گئی اور جسم میں جگہ جگہ درد پیدا ہو گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں بہرحال تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے تو مجھے امید ہے تشریف تو لائے ہوں گے سنا ہے کل ہی ایک صاحب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے یعنی شادی ہوئے تو گھر میں مناظرہ کرنے کے بجائے یہاں مناظرہ کرنے آگئے مجھ سے ارے بھئی قائدے سے گھر میں تو مناظرہ کر لو پہلے تو بہرحال اب جب وہ تشریف لا ہی لا بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں میری پوری بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے سماعت کریں اور جو بھی کوشن انسر آپ کریں گے وہ تقریر سے ریلیٹیڈ اور حنفیت سے ریلیٹیڈ ہی ہونا چاہیے دس سال پہلے کیا ہوا آپ نے کس سے سوال کیا تھا انہوں نے جواب دیا نہیں دیا آپ نے اسے کروپ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا یہ مجھے تھوڑا الگ سال تھا مطلب بول نہیں پاہوگا ریکارڈنیٹ مجھے تقریر نہیں جمی گیا اس لئے تو اس لئے امامہ شریف نہیں پہن پاتا ہوں تھوڑا اٹھ پٹا لگیں گا مجھے بارحال بھئی جیسا بھی ہے اسی کرو ریکارڈنگ وغیرہ آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے اتنی خاموشی ماشاءاللہ بتائیے مشیر آباد میں میں ایک زمانے سے تقریر کرتا ہوں یہاں کا جو جوش و جزوہ دیکھتا ہوں میں تو اور جگہ اس کی مثالیں دیتا ہوں میں نے کئی تقریروں میں آپ نے سنا ہوں گا حیدر آباد کا نام لیا کہ جب میں حیدر آباد جاتا ہوں اور ایسے گھڑی اتارتا ہوں تو نعرہ لگتا ہے اچھا بارحال تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ میرا یہاں آنا تیہ ہو گیا جلسے کا نام شہید آزم کانفرنس تیہ ہو گیا رد غیر مقلدیت کا عنوان بھی فکس ہو گیا اس عنوان کے چلتے ہی جلسے کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی اور مناظرے کی بات بھی کی گئی کہ ہم آئیں گے اب میں تو جانتا نہیں وہ کون صاحبہ جو آنے والے تھے آئے یا نہیں آئے اگر آئے ہیں تو تقریر سماعت کریں اور آخیر میں جو آپ سوال کریں گے ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو مسئلہ مختلف ہی ہے چاہے وہ رفعیدین پر سوال کریں آپ آمین بلجہر پر سوال کریں فاتحہ خلف الامام پر کریں فوق صدری یا تحت سرہ پر کریں یا رفعید سبابہ پر کریں یا تقلید شخصی پر کریں یا استواء علی الارش کے اوپر کریں یا قربانی کے تین یا چار دن ہونے پر کریں ترابی کے آٹھ یا بیس ہونے پر کریں یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں جن مسائل کو لے کر اختلاف ہے اس سے ریلیٹیڈ ہی آپ سوال کریں دلیل دینا میرا کام ہے اور پھر آپ سے دلیل لینا یہ بھی میرا کام ہے ظاہر سی بات ہے جب مو اٹھا کر بقرات بننے کے لیے محفل میں آئے ہو دھونس جمانے کے لیے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ بمبئی سے آنے والے مفتی کو مو دے سکتا ہوں تو مفتی کو جب مو دیں گا تو تجھے دلیل بھی دینی پڑھیں گی کہ تو ترابی آٹھ کیوں پڑھ رہا ہے تین طلاق کو ایک کیوں کہہ رہا ہے عورتوں کو مسجد میں کیوں لے کر آ رہا ہے اور جو دلیل تو دیں گا پھر اس پر اسماع الرجال کی بحث ہوں گی کہ تُو نے اسے اگر حدیثیں صحیح کہا ہے تو کس بنیاد پر کہا ہے غرص کے آج اچھا خاصا مناظرہ ہو ہی جائے یار تم کیا سمجھتے ہو میں مناظروں سے ڈرتا ہوں میں وہ آدمی ہوں جس کے چیلنجے مناظرہ کے لیٹر نے ایک جگہ پر زلزلے پیدا کر دیئے باپ بیٹا اور بھتیجے کے اندر گیارہ ممالک کی میں نے سیر کی ہے آپ مجھے مناظرے کی دھونس دیتے ہو مناظرہ میری گٹھی میں پڑا ہوا ہے میں نے اگر مدرسے میں نے مدرسے میں کوئی علم پڑا ہے تو وہ یہی علم مناظرہ پڑا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے صرف علم مناظرہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے دیرنگ بھی ہونی چاہیے اللہ کے دین کا درد بھی ہونا چاہیے سنیت کا سوز بھی ہونا چاہیے مصلق کی ہمدردی بھی ہونا چاہیے تربیج و اشاعات کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سائیہ ہونا چاہیے تب جا کر میں کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا آگے سے عزیز آنے گرامی وقار بہرحال آج نوری چاہتا ہوں مناظرہ ہو جائے ویسے رات بھر میرا قیام ہے صبح دس بجے میں مشیرہ بات سے نکلوں گا ہو سکتا ہے ابھی آپ کا مناظر تیار نہ ہو میرے جانے کے بعد آپ کا کوئی مناظر آئے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت میں ممبئی میں نہیں ہوں کوئی ممبئی میں آکے مجھے للکار کے چلے جائے تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے سامنے جانے سے رہا کیونکہ میں وہاں آویلیبل نہیں ہوں تو اس کا چیخنا چلانا بے سود ہے تو ویسے ہو سکتا ہے کہ مشیرہ بات کے جو مجتہید لوگ ہیں محقق لوگ ہیں احل الحدیث ہیں جو امام بخاری کے برابر کے محدث لوگ ہیں ماشاءاللہ اس وقت آویلیبل نہ ہو یا تازہ تازہ شانی ہوئی ہے تو وہاں پر مصروف ہوں بہرحال یا ابھی قائدے سے ان کا دہی جمعی یا جمعی نہ ہو تو بہرحال تو بہرحال تو ہو سکتا ہے آویلیبل نہ ہو میرے جانے کے بعد پھر اگر محقق صاحب آویلیبل ہوں اب پھر ڈنگے ہاں کے تو میں تمہیں اتنے بڑے مجمع میں وعلامہ کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولانا عثمان سے رابطہ کرنا ان کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے وہ پرسنل نمبر سے کال کریں گے یہ کلیم حنفی اپنے ٹکٹ سے ممبئی سے ہیدر آباد آئیں گا اور اپنے ٹکٹ سے جائیں گا اور احقاق حق وعی وطالب باطل حق کو حق اور باطل کو باطل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے انشاءاللہ آ جائیں گا Any time most welcome fort hand over Pões Pêts POP P&B P Bay P déwww Pc Jesus اب سنیے آج جو رد غیر مقلدیت کا عنوان ہے اس کے لیے بہت غور و خوز کر کے میں سوچ رہا تھا قرآن کریم کی جو آئے مبارکہ ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ آیتیں ہیں بعض علماء نے کم و بیش بھی بیان کی ہے لیکن اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ میں حیدر آباد مشیر آباد میں ایسی کون سی آیت کریمہ پڑھوں کہ جس سے میری بات اقرب علی الفہم ہو اقرب علی الزہن ہو لوگوں کے ذہن کشادہ اور واہ ہو جائے دیکھئے علمی تقریر سننے کا بھی مزاج بنائیے میں تو بیچ بیچ میں اس لیے ہساتا ہوں کہ آپ بیدار رہیں بیزار نہ ہوں اس لیے بیچ بیچ میں ایک آگ چھٹکلا سنا دیتا ہوں لیکن خاص مزاج بنائیے علمی تقریر سننے کا تب میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں سور جمعہ کی وہ آیتیں مبارکہ پڑھوں جس میں شروع میں چار ہستیوں کا ذکر ہے اور آخر میں گدھوں کا ذکر ہے تاکہ بات اچھے سے ذہن میں آ جائے اس لیے خدبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ سورت الجمعہ کی قرآن کریم کی سورہ نمبر سکسٹی ٹو ہے اس کی آیت نمبر دو ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور وہی ہے یعنی اللہ تعالی وہی ہے جس نے انپلوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا یعنی وہ صحابہ بن کر جو بعد میں ستارے بن کر چمکے وہ پہلے کافر تھے مشرک تھے وہ دین کے باغی تھے اللہ کے دشمن تھے وہ دنیا کے ہر طرح کے ظلم و بربریت کے شکار تھے ایسے انپلوں کے اندر ایسے جاہلوں کے اندر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے رسول بھیجا فرمایا وہی ہے جس نے انپلوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور انہیں علی علوم دینیہ سے آراستہ کرتے ہیں ان کے قلب و نفس کو کفر کی گندگی سے شرک کی آلودگی سے پاک و صاف کرتے ہیں قلب کو مصفہ کرتے ہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں پھر آگے رشاد فرمایا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينِ ظَلَالِ مُبِينِ کہ نبی علیہ السلام کے پاکیزہ کرنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے دیکھو یہاں ذکر آیا اللہ کا کہ بھیجنے والا اللہ تشریف لانے والے رسول اور رسول نے جس جماعت کا تسکیہ کیا تسلیہ کیا علوم دینیہ سے آرازتہ کیا دنیا کی بہترین قوم بنا کر پیش کیا یعنی صحابہ کا تسکیرہ ہے اللہ کا تسکیرہ رسول کا تسکیرہ اور صحابہ کا تسکیرہ اب اسی کی آیت نمبر تین کے اندر فرمایا وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور یہ نبی انہیں بھی پاک کرتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں تو قرآن کی تفسیر تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی نا کہ وہ آخرینہ منہوں سے مراد کون لوگ ہے جب یہ آیت اتری صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ نے حضور سے تین مرتبہ پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ تو سمجھ میں آیا رب بھیجنے والا آپ تشریف لانے والے صحابہ کی جماعت پاک و صاف ہونے والی لیکن وہ آخرینہ منہوں سے مراد کون ہے جو ابھی آ کر ہم سے ملے نہیں آپ انہیں بھی دین سکھائیں گے حدیث کے الفاظ ہے حضرت ابو حریرہ نے تین مرتبہ پوچھا لیکن سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا اتنے میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں تاریخ میں ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ بہت طویل عمر انہوں نے پائی ہے پہلے پارسی آتش پرست تھے حضرت سلمان فارسی جب آئے سرکار نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی قوم سے ایک آدمی جب دین سرئیہ کے بلندی پر چلا جائیں گا یعنی لوگوں سے نکل کر ماحول سے نکل کر قلوب و ازہان سے نکل کر جب دین اقدم اونچائی پر چلا جائیں گا تو اس کی قوم سے ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئیں گا یہ حدیث بخاری کے ہے مسلم کے ہے جب علم سرئیہ ستارے پر جائیں گا مسند امام احمد میں ہے لو کانال ایمان عند السرئیہ جب ایمان سرئیہ پر چلا جائیں گا جب دین سرئیہ پر جائیں گا جب علم سرئیہ پر جائیں گا جب ایمان سرئیہ پر جائیں گا اس کی قوم کا ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئیں گا اور امت میں عام فرما دیں گا امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تبییز السحیفہ میں فرماتے ہیں اس آیت کے اولین مصداق امام آزم ابو حنیفہ باقی چار امام بھی ہے لیکن امام مالک عربی نسل ہے امام شافعی عربی نسل ہے امام احمد بن حنبل عربی نسل ہے نبی نے کس کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی فارسی نسل کے بارے میں کس کے بارے میں فارسی نسل کے بارے میں تو امام آزم تنہ تنہا فارسی نسل ہے خوش نصیب ہو مشیرہ باد کے حنفی مسلمان ہو کہ تمہارا امام وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جس کا ذکر کنایتاً اشارتاً قرآن میں موجود ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں چار طبقوں کا ذکر فرما دیا کہ اللہ بھیجنے والا رسول آنے والے صحابہ کا تصفیہ فرمانے والے اور اس کے بعد یعنی امام آزم ابو حنیفہ کا بھی نبی جو ہے نبی علیہ السلام ان کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں اب آگے اللہ فرمارا کم ثلیل حماری یحمل اسفارہ اور وہ گدھے ہیں کہ جن کی پیٹ پر کتابہ رکھی جائے لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ان کو کتابوں میں کیا مضمون ہے کتاب میں کیا عنوان ہے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے یہ گدھا کیا جانے گا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت لیبرری بنوالی ہے اب ما شاء اللہ ایک سے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے بہترین کاغذ والی کتاب اور وہاں بیٹھے بھی رہتے ہیں لیکن سننی جا کر ایک دم بھپل جاتا ہے سننی جو ہے سینے پہ دھاگ لے لیتا ارے اب باپ اتنی کتاب ارے سمجھا اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ گدھا ہے جس پر کتاب رکھی گئی ہے لیکن اسے پڑھنا ورنا کچھ نہیں آتا پڑھنا ورنا کچھ نہیں آتا پانچ لوگوں کا ذکر ہو گئے اللہ کا رسول کا صحابہ کا اور امام آزم کا اور آخری میں گدھے کا بھی اب سمجھ جاؤ امام کی کیا قدر و قیمت ہے نماز پڑھے عشاء کی اچھا جتوں نے پڑھے ہاتھ اٹھاؤ ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لینا جا کر نماز کے معاملے میں کوئی روحی آیت نہیں ہے روحی آیت نہیں ہے نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے اور ہم لوگ اتنے بڑے پیر صاحب بھی نہیں ہے کہ تم کو پھوکٹ میں جنت کا سٹھ وگڑ باٹ دے جیسے ہیدرہ باد کے مرشدان حضرتان پیران پاشا ارے یاد آ ہی جاتی کیا کروں نہیں بولے تو کھانا حضم نہیں ہوتا ان کا بھی نہیں ہوتا جی ایسا کیسا آہ کو ہمارے بارے میں نہیں بولے تھوڑا تو بولا تو بہرحال عشاء پڑھی آپ نے ماشاء اللہ امام کے پیچھے پڑھی نہ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں امام کی قیمت کیا ہے ذرا وہ سمجھو آپ نے گھر میں نماز پڑھی عشاء کی تو جو اس کا ثواب تیہے ایک نماز کا وہی ملا آپ اب یہی نماز آپ نے مسجد میں آ کر امام کی اختدا میں پڑھی نماز ہوئی ہے عشاء کی امام داری سے بتاؤ کتنا ثواب ملا ہاں ماشاء اللہ ستائیس درجہ افضل ہے نماز جماعت سے پڑھنا تنہا پڑھنے سے اچھا آپ بتاؤ اس میں ایسا کیا انوکھا کام ہو گیا کہ آپ کو ستائیس درجہ زیادہ ثواب ملا انوکھا کام یہ ہوا کہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھی آپ امام کے پیچھے پڑھے ویسا پیچھے نہیں پڑھے انگلیا کرنے والا حساب وہ انگلیا کرنے والا پیچھے نہیں پڑھنا امام کی اختدا کی آپ نے آپ نے امام کی بات مانی تو امام کی بات ماننے کا عجر اللہ نے کتنا بڑا دیا اچھا اب یہی آپ امام جامعہ مسجد کے پیچھے پڑھو جو مسجد کبیر ہو تو وہاں پر آپ کو پانچ سو نمازوں کا سواب ملیں گا جیسے جیسے امام بڑھتا جائیں گا ویسے ویسے نمازوں کا سواب بڑھتا جائیں گا امام کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اچھا چلو اسی محلے کے امام کو لے لو یہ محلے میں جو امام ہے گھر میں نماز پڑھی ایک نماز کا سواب ایک ہی ملا آپ کو لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے ایک نماز کا سواب ستاویس نمازوں کے برابر ملا یہ امام کی قدر و قیمت ہے اچھا یہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک امام ایک مقتدی دو ہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی اچھا آپ جو نہ امام ہو نہ مقتدی ہو کبھی امام کو انگلیا کرے کبھی مقتدیوں سے لڑے تو اسے آپ کیا کہیں گے وہ ہے غیر مقلل جیسے ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے باقی اس کی ریایہ ہوتی ہے ایک حاکم ہوتا ہے باقی محکوم ہوتے ہیں ایک مالک ہوتا ہے باقی سب مملوک ہوتے ہیں لیکن جو نہ حاکم ہو نہ ریایہ ہو بلکہ تیسرہ ہی ہو اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے جیسے ہم آپ سب الحمدللہ مرد ہیں اور ہمارے گھر میں خواتین بھی ہیں آپ مرد ہیں اللہ نے انسان میں دو جوڑے جو بنائے مرد اور عورت تیسرا بھی بنایا تو وہی تیسرا کون ہے اچھا یہ بات کس نے بولا تم نے کہ میں نے تم لوگوں نے مناظرہ کون کریں گا اس پر تم کے میں رکام باتوں پر میں مناظرہ نہیں کرنے والا بھائی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس پر غیر مقلدوں ان سے مناظرہ کر لینا بارحال اب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آگئی اللہ نے فرمایا فَسْتَبِقُلْ خَيْرَاتْ نیکیوں میں آگے بڑھو ابھی امام صاحب رکو میں ہی ہے لیکن آپ اتنے بڑے متقی پرہزگار ہیں ماشاء اللہ آپ تو آسمان سے تشریف لائے ہوئے ہیں حدیث و قرآن پر عمل کرنے کا زیادہ چسکہ لگا ہوا ہے آپ کو آپ سوچیں امام صاحب رکو میں ہے چلو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں کوئی برا کام کیا نہیں کیا قرآن میں اللہ فرما رہا فَسْتَبِقُلْ خَيْرَاتْ نیکیوں میں آگے بڑھو اب ایک آدھ غیر مقلد اگر سجدے میں چلا گیا امام کو رکو میں چھوڑ کر یا امام سجدے میں ہے تو یہ قادے میں بیٹھ گیا امام قادے میں ہے تو اس نے سلام پھیرا غلط کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن میرے آقا فرماتے ہیں رسولوں کے تاجدار فرماتے ہیں جو امام پر جو امام پر سبقت کرے امام پر بازی لینے کی کوشش کرے اللہ اکبر قبیرہ میں سوچ رہا ہوں جس محلے کے مسجد کے امام کو لوگوں نے اور کمیٹی نے مل کر امام بنایا ہو اور جس کی امامت پر ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہے سب کو خوش کرنا جس کی ذمہ داری ہے کبھی کوئی حضرت ناراض ہو جائیں تو بیچارے کو اثر کے بعد امام کا مخالف اگر کوئی بن جائے اس امام کے خدہ بنائے گا اب میں سوچ رہا ہوں جو امام الایمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو قبر انور سے جواب آ رہا ہے اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو جسے اللہ وہ رسول نے جسے اللہ وہ رسول نے امام بنایا ہو جو اس کا مخالف ہو وہ قیامت میں کس حال میں اٹھیں گا سمجھے کے نہیں سمجھے دردے پاک پڑھیں اللہ یار مشیرہ بادوالو تم لوگ اتنے سستو نہیں تھے درود پڑھنے کی میں نے اپیل کی ہے اور ابھی سے آپ بیزار ہو گئے ہیں چلیے میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر دیتا ہوں کروں یار ایسا مت کرو جلسہ اتنی محنت سے بچوں نے کیا ہے ماشاءاللہ جیسے بھی ان سے بن پڑا اور آپ ان کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں یہ اصل میں بیچ بیچ میں درود پڑھانا کچھ دیر کے آرام لینے کے لیے بھی ہوتا ہے اب یہ امام آزم ابو حنیفہ ہے کہ جن کو بالعجماع امت نے امام آزم ابو حنیفہ بٹایا ہے اور ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں اچھا آج میں تقلید ہی پر گفتگو کرنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں تمہیں کا ہر شخص آدھا آدھا مناظر بن جائے اب تک وہ تمہیں پریشان کرتے تھے نا کل سے تم ان کے ناک میں دم کرو اور ڈیفینس نہیں اٹیک کیوں ٹھیکہ لے کے رکھا تمہیں سوال کرنے کا اوپر سے آیا ہتی کے کان میں سے آیا ارے بھئی ہمیں حق نہیں ہے سوال کا ہم بھی پوچھیں گے اور ہم تو اس لیے پوچھیں گے ہم تو سولہ آنا کھرے ہیں اور شروع سے ہیں شروع سے ہیں ہیدر آباد میں غیر مقلدوں کی تاریخ پتا کرو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میکزیمم اگر مبالغے سے بھی کوئی کہے تو سو سال سے اوپر نہیں ہو رہے ہیں جبکہ ہیدر آباد میں اسلام لگ بک سات آٹھ سو سالوں سے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے اسلام اوپر سے نیچے آرہا ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے جو لوگ آرہے ہیں وہ گمراہ تھے مشرق تھے بداتی تھے جاننمی تھے اچانک سو سال کے اندر کچھ لوگ جنتی پیدا ہو گئے اہلِ حق پیدا ہو گئے حدیث و قرآن سمجھنے والے پیدا ہو گئے ارے کچھ تو دماغ لگاؤ یہ دماغ کے اندر تمہارے اس دماغ شریف میں اس تمہارے کھوپڑی شریف میں دماغ شریف ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کچھ تو دماغ چلاو کہ یہ لونڈے لفھارے جو حدیث و قرآن کا نام لے کر چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی وقات نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی دنیا میں ان کی کوئی وقات نہیں ہے یہ کسی مشرق اور کسی مغریب کے نہیں ہے ان کی حقیقت میں جانتا ہوں تم سوال کی دھونس دے رہے ہو تم مناظرے کی دھونس دے رہے ہو بیٹا ابھی تم بالیج بھر کے ہو میں نے اتنے گاؤں دیکھے ہیں جتنے تم نے روٹی کے ٹکڑے نہیں کھائے ہیں عزیزان اگرامی وقات اس آیتِ کریمہ سے صاف ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے امت میں ایک ایسا بھی شخص ہوں گا جو دین کو آسمان کی بلندیوں سے لاکر لوگوں میں عام کریں گا اس کے کئی دلائل میرے پاس ہے کہ اس سے مراد امام آزم کی ذات ہے ہم اور آپ سب جتنے لوگ ہیں دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے علماء فقہ جو حالہ جتنے بیٹھے سب مذہبن کیا ہیں زور سے حانفی ہیں ہم لوگ حانفی قادری نزبت کیوں لگی مرید ہوئے حیدر آبادی کیوں لگی رہتے حیدر آباد میں ہندوستانی کیوں لگی ملکہ ہندوستان تو اسی طرح حانفی نزبت کیوں لگی کہ ہم اور آپ کوفہ میں ہجری اسی میں پیدا ہونے والے امام آزم ابو حنیفہ جن کا نعمان نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دادا حضرت علی کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اب تقلید کو لے کر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں میں انگریزوں کے منحوس قدم پلنے کے بعد پیدا ہوئی جس نے تقلید مطلق کو اور خاص طور سے تقلید شخصی کو حرام قرار دیا حرام قرار دیا شرک قرار دیا ان کے نزدیک تقلید کرنے والے مشرق ہیں ہمیشہ ہمیز جہنم میں رہیں گے اس لیے کہ ان کے جو امام ہے انہوں نے دین میں حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کیا ہے حدیث کے موجود ہوتے ہوئے ماذ اللہ دین میں ڈنڈی ماری ہے ایسا ان کا خیال ہے آئیے آج میں آپ کو تقلید سمجھا دوں تقلید کیا ہے تقلید جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے عربی میں وہ قلادہ ہے قلادہ میں نے وعدہ کیا کہ آپ مناظر بن کے اٹھائیں گئیں تو اچھے سے نوٹ کر لیجئے تقلید کا جو مادہ ہے یعنی جس سے تقلید کا لفظ بنا ہے اسے کہتے قلادہ تقلید اطاعت فرما برداری پیروی یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف لفظ ہیں معنی ایک ہی ہے الفاظ مختلف تقلید پیروی اطاعت فرما برداری پیروی کرنا پیچھے چلنا اختداء کرنا یہ سب کا معنی ایک ہی ہے کہ دین میں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا اس کا نام کیا ہے کسی بڑے کی بات کو دین میں دلیل پوچھے بغیر مان لینا دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل اگر وہ بتا دے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اب جیسے اگر میں کہوں کہ آپ سب بالغ ہیں آزاد ہیں جاؤ حدیث و قرآن میں منمانی کرو کل سے ہر شخص اگر حدیث قرآن لے کر بیٹھے تو ہر شخص کا ایک نیا فرقہ ہوں گا یقین جانی یہ جتنے بیٹھے اتنے فرقہ بیدا ہو جائیں گے پھر بہتر تو پتہ نہیں کس کونے میں چلے جائیں گے جب ہر شخص کو آزادی دی جائیں گی تو ہر شخص اپنے حساب سے تو حدیث قرآن سمجھے گا اور حدیث قرآن اپنے حساب سے سمجھنے سے بیڑا رکھوں گا نبی نے فرمایا تمہیں کا کوئی شخص رکھے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ایک بہت بڑے فضیلت شیخ حافظ اللہ سعودی ریجیٹ تشریف لائے ایک جھاپک جھوا دالا ان کا جیسے اس کا ہے کون کی انہیں جمائی کس کا جمائی رہے جمائی ہے کہ ارے تو جمائی رہے کہ دولے بھائی رہے تو تیرے گھر پہ رو دین کے معاملے میں نہیں چلیں گا دین کے معاملے میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی حدیث اور منحج سلف کو دلیل بنایا جائیں گا تو بارہ ایک صاحب سعودی سے آئی یہ جھاپک جھوہ دالا رکھ بہت بڑے فضیلت شایخ حافظ اللہ سعودی ان کو بولا کچھ تو بھی دوسرا کام بول اور لگا دی ان کو اونٹ چرانے کے لئے اب اونٹ چراتے چراتے کرنا کیا رکامہ آکیلے بیٹھے رہتے تو ان کو کسی نے لاکے دے دیا کتابیں بولے پڑھو اور تھوڑی بہت بھوچ پوری عربی کچھ اونٹوں سے سیکھ لی اور کچھ وہاں کے بددوں سے سیکھ لی اب سیکھ نے کے بعد وہ کیا کرنے لگے رکامہ کام رہ بات کیا کرتا آدمی بیکار آدمی کچھ کیا کر کپڑے ادھیڑا اور سیا کر تو وہ حدیث قرآن پڑھنے لگے تو بیچارے تھوڑے بہت محقق مدقق علامہ صاحب ہو گئے اب جب وہ آئے ہندوستان تو ان کے سامنے یہ حدیث گزری کہ رسول اللہ نے قرآن پڑھنے کی آزادی دی جائے تو کیا غزب ہوں گا یہ اندازہ لگائی ہے اب یہ صاحب نے جب حدیث پڑھی تو کہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ دائرکت کوئی پانی میں پیشاب نہ کرے اس سے پانی ناپاک ہوں گا لیکن کوئی اگر وسیلہ اختیار کرے یعنی ایک عادت پائپ لے اور اپنے مقام پیشاب پر رکھے اور دوسرا سیرہ مٹکے کے اندر چھوڑ دے اور اس وسیلے کے ساتھ پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے سمجھوں گے ایسے حدیث اب پھر اتنا ہی نہیں اتنا ہی سمجھ کے چھپ نہیں بیٹھے ہو وہ زیادہ بقرات تھے علیف سے علامہ صاحب تھے ان کی بقراتی ان کو چین کہاں لینے دے رہی بولے اور دوسری تحقیق یہ ہے اس کے اندر اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا رکھے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا لیکن کوئی سنڈاز کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا بتاؤ سنڈاز زیادہ خطرناک ہے کہ پیشاب یعنی جو پانی پیشاب سے ناپاک ہوگا وہ سنڈاز سے پاک رہے گا ارے بقراتو دلندرو خبیصو کیا ہوگا تم کو ایسے حدیث قرآن پڑھوں گے اس لئے ہم لوگ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے نہ خود ہم آزاد ہے دین مدون ہو چکا ہے دین مبوب ہو چکا ہے دین ترتیب دیا جا چکا ہے اللہ دین دینے والا رسول دین لانے والے صحابہ دین پھیلانے والے امام آزم دین کے لکھنے والے یہ دین لکھا جا چکا ہے اب ہم ہر مسئلے کو اپنے بڑے سے دلیل پوچھے بغیر جب وہ بتاتا ہے مان لیتے ہے اس لیے کہ دلیل دیکھنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے اگر دلیل دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم تقلید کرتے ہی کیوں اور اس زمانے میں بینا تقلید کے کوئی دین ہو جائے گا اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا تقلید کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا چیلنج ہے اور اس پر جس کو مناظرہ کرنا ہو میں اس کے لیے ابھی موجود ہوں ابھی مناظرہ کر سکتا ہے تقلید کے بغیر اچھا کسی کو پتا ہو تو بتا دے ہم لوگ باتیں کر رہے تقریر تو کبھی باہر ہوں گی انشاءاللہ کھلی فضا میں اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے میں علمہ کو نہیں پوچھنا ہوں ان کو سب پتا رہتا ہوں میں کبھی بھی تقریر میں پیشے نہیں دیکھتا علمہ کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں پان نوشی فرما رہے چائے نوشی فرما رہے پان خوری کر رہے یہ زینت اسٹریج ہیں تقلید بنا ہے لفظ قلادہ سے قلادہ کہتے ہیں ہار کو لیکن یہ کہتے نہیں قلادہ مانے پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا بے شک لغت میں قلادہ کا مطلب پٹا ہی ہے لیکن جب یہ انسان کے لئے بولا جائے تو ہار والا پٹے والا مانا آتا ہم چونکہ انسان ہیں انسانوں والا مانا کرتے ہیں اور آپ تو ما شاء اللہ ہیں آپ کے کیا کہنے کون ہے یہ دیکھو جو بھی بولوں گے اس پہ تم مناظرہ کرنا ہر بات پہ میں تھوڑی مناظرہ کروں گا اچھا آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قلادہ مطلب ہار انسان کے لئے بولا جائے تو اور دلیل بھی جہاں سے آپ حدیث لیتے ہیں اسلام تھی شکٹی ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں تو بولتا ہوں دو چار دن اگر انٹرنیٹ بند رہا تو غریب پورے کے پورے یتیم ہو جائیں گے پھر مرغی نہیں انڈے پہ بٹتی بابیس دن ویسے نکلیں گے چنی حضرت باہر مناظر صاحب جم جائیں گے دہی کے جیسا ایکی جگہ خدا نہ خاصتہ انٹرنیٹ کی گوگل کی سرویس بند ہو گئی بڑا مہربان ہے گوگل ان لوگوں پر بیچاروں کا سارا تام جھام اسی سے چل رہا سنیے سننے ابن ماجہ کی حدیث سننے صحیح بخاری حدیث نمبر چھیالیس سو آٹھ فور سک زیرو ایک اممہ عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا اممہ قلادہ فرمایا ہے دیکھو یہ بخاری شریف فور سک زیرو ایٹ کے مقام بیدہ پہ حضرت آئیشہ کا قلادہ گم ہو گیا تھا قلادہ یہاں قلادہ کا لفظ ہے تو معلوم پڑا کہ جب لفظ قلادہ انسانوں کے لئے بولا جائے تو ہار معنی معنی آتا ہے اور جب جانوروں کے لئے بولا جائے تب اس کا معنی پٹا کیا جاتا ہے اچھا حضور علیہ السلام نے یہ قلادہ سور کو پہنانے سے منع کیا ہے یعنی وہ سور ہوں گا جسے قلادہ نہیں پہنایا جائے گا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اس لاغ تری شکری کھول لو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چھوویز دیکھو حررت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم کو نا اہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے اور موطی کا قلادہ ڈالنے والا یعنی جب قلادہ ڈالا جائے تو قلادہ ڈالنے والا مقلد ہوتا ہے نبی نے سور کو مقلد بنانے سے منا فرمایا کس کو مقلد بنانے سے منا فرمایا دلیل دے رہا ہوں حدیث کوئی جھگڑا ہی نہیں حدیث پہ آپ بھی سرنڈر ہو جاؤں گے نا آپ تو آل الحدیث ہو یا پھر جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو اگر صحیح صحیح کے اہل حدیث ہو تو دیکھو یہاں حضور علیہ السلام نے قلادہ فرمایا سونے اور ہیرے اور جواہ رات کا ہار ایسے اگر کوئی شخص نا اہل کے سامنے عقل کی باتیں کرتا ہے علم کی باتیں کرتا ہے حکمت کی باتیں کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں قلادہ ڈالتا ہے تو سور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے قلادہ ڈال کر اسے مقلد بنانے کی اجازت نہیں ہے باورہار معلوم پڑا کہ تقلید جو ہے وہ قلادہ سے بنی ہے اور قلادہ کہتے ہے ہار کو ہم لوگ چونکہ انسان ہے انسان والا مانا کرتے ہے یہ جانور ہے اس لیے یہ جانور والا مانا کرتے ہے یہ کہتے مقلد جانور ہوتا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ہے مقلد اندھا ہوتا ہے اگر ہم آنکھ ڈالے ہوتے تو کسی آنکھ والے کے پیچھے تھوڑی چلتے اپنا راستہ الگ بناتے ہم سب اندھے ہیں آنکھ والے امام اعظم ہے اللہ نے انہیں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بیجا ہے اور ایک بات سن لو نام اہل بڑا چوکھا نام ہے بڑا پیارا نام لیکن یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا غلط یہ کہ اہل قرآن قرآن والے ہیں ایک فرقہ ہے اہل القرآن وہ اپنے آپ کو قرآن والا کہتا وہ شخص کیسے قرآن والا ہو سکتا ہے جو نبی کی حدیث کو چھوڑ دے جب کہ قرآن کے اندر ہے حدیث کی پیروی کا حکم قرآن میں حدیث کی پیروی کا حکم ہے کہ نہیں تو جیسے وہ نام کے اہل قرآن ہیں ویسے ہی یہ نام کے اہل حدیث ہیں ایک پیسہ بھی حدیث پر عمل نہیں کرتے انشاءاللہ میں آگے پھر کبھی بتاؤں گا اور دوسرے نمبر پر یہ بھی مقلد ہیں لیکن بس دوسروں کو مشرک مشرک کہتے ہیں تقلید کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا تقلید کہتے ہے کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا خدا کی قسم لغت میں تقلید کی یہی تعریف ہے لغت نہ ہنفی ہوتی ہے نہ شافعی ہوتی نا مالکی ہوتی ہے نا ہمبل ہوتی ہے نا شیعہ ہوتی ہے نا زیدی نا اممیہ ہوتی ہے نا جبریہ قدریہ ہوتی ہے نا مرجیہ جامیہ ہوتی ہے نہ غیر مقلد ہوتی ہے لغت کامن ہوتی ہے لغت میں یہی معنی تقلید کا ہے اچھا اس معنی کے لحاظ سے آپ کہتے ہو کہ مقلل سب مشرک ہے تقلید مت کرو تحقیق کرو تو آپ سب نے تحقیق کی ہے بہت اچھا سوال دے کر جا رہا ہوں ذہن میں رکھو اور آدھے مناظر بن کر اٹھو اور موں کی کھا کر مت آؤ پچھار کیا گھر تک پہنچا کر آؤ جس کے امام میں تیرہ سو کتابیں لکھی ہو ان کو علم کی کیا کمی ہو جس کے امام نے علوم و فنون کے دریا بہا دیئے ہوں ان کو علم کی کیا کمی ہے ارے تم تو مجھے بھری نین میں سے بھر بھس نین میں سے اٹھا لو انشاءاللہ میں مناظرہ کے لئے تیار رہتا ہوں سبحان اللہ تو سنو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں تقلید کا معنی آپ سمجھ گئے گئے بغیر دلیل پوچھے کسی کی بات ماننا تو یہ کہتے ہیں ہاں یہی شرک ہے دلیل ڈھونڈو تحقیق کرو کسی کی مت مانو اچھا جتنے مشیرہ باد میں غیر مقلد ہیں سب نے سب سے پہلے تحقیق انسان دین میں تو بعد میں کریں گا پہلے اپنے اوپر کریں گا میں مسلمان ہوں نہیں ہوں انسان ہوں نہیں ہوں اپنے باپ کا ہوں نہیں ہوں تو جتنے مشیرہ باد میں غیر مقلد ہے وہ سب کو دلیل مل گئی کہ وہ ان کے ہی بات کے ہیں نہیں سمجھے اب یہ اچھے سے سمجھاتا ہوں بینا سمجھائیں نہیں چھوڑوں گا ہاں اب کل کو کوئی غیر مقلد جائے اپنی ماں کے پاس اور کہے میری ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں ماں کہیے دیکھ فلان ابن فلان فلان کا تو بیٹا ہے تو وہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں تو ماں نکاہ نامہ لے کر آئے دیکھ بیٹا یہ ہمارا نکاہ نامہ ہے فلانے سن میں اتنے اتنے مہر کے بدلے نکاہ ہوا یہ یہ گواہن تھے اور یہ یہ وکیل تھا یہ ہال تھا وغیرہ وغیرہ بولے ماں اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ خون بن کر میری رگوں میں تھوڑی دوڑ رہا ہے میں کیسے مان لوں وہی میرا باپ ہے اب بتاؤ جو اپنے باپ کو ماننے کو تیار نہ ہو غیر مقلدانہ ذہنیت کا آدمی دنیا کا کوئی آدمی اسے حلالی ثابت کرتا ہے سب سے پہلے انسان یہیں تقلید کرتا ماں کی کہ ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے ہم سنیوں نے مان لیا سب سے پہلی تقلید یہ ہے اگر تم سولہ آنے غیر مقلد ہو تقلید کو شرک سمجھتے ہو تو بتاؤ اب تک اپنے باپ کی آپ نے آپ نے اوہ جماعی صاحب آپ نے اپنے اببا کو اببا کس کے کہنے پر مانا ضرور ماں کے کہنے پر مانا یہ تقلید ہے تقلید شخصی ہے تقلید امہ ہے یہ شرک ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ہے آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ دینے ریپورٹ کرواتے اور لے کر گھومتے کہ ہاں میں وہ غیر مقلد ہوں جس نے ماں کی تقلید نہیں کی ہے اور ڈی این اے ریپورٹ کے بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے بیٹا دردے پاک پڑو اللہ مرکز میں دیکھ کر یہ بڑا کباب دیکھ کے یہ لال رمال وہ فارم کے مرغیاں نہیں ان کے چونچا لال لال ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا تو ہم کیا کرنا سعودی میں نہیں دیکھا ہم نے سعودی کا کلمہ پڑھا ہے سعودی میں ٹھیٹر کھوڑ رہے ہیں عورتہ کو ڈرائیوینگ کے لائسنس مل رہے ہیں سعودی میں شراب کھانے کھولے جا رہے ہیں یہودی مدینہ تگیبہ میں آ رہے ہیں روزہ انور کے پاس جدید یزیدیوں کے جدید گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سعودی کا کلمہ پھڑا ہے پہ وقوف کہیں کہ جب ہماری بات آتی تو حدیث و قرآن کا مطالبہ اور جب اپنی بات آتی ہے تو سعودی سعودی کر کے نکل جاتے ہو تمہارا سعودی تمہیں مبارک ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں کتاب و سنت اجماع اور قیاس ہماری دلیل ہیں اس بنیاد پر ہم تم سے بات کریں گے برحال اب میں کہہ رہا تھا سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ آدمی باپ کی تحقیق کرے تو ان سے پوچھنا تو دین میں تحقیق کرنے آیا ہے حالانکہ روٹیا پکی ہے چپ چاپ کھالو لیکن کھیڑا بہت بڑا ہے نہیں میں تحقیق کر کے رہوں گا میں معلوم کر کے رہوں گا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ایک حدیث کی تحقیق میں تو پچاس سال کی عمر نکلے گی دھاتورے عمل کب کریں گا ہم بے لگام نہیں چھوڑتے ہم کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا کامل ہو گیا بزرگوں نے بزرگوں نے کتابیں ترتیب دے دی مزہ درود پاک کھڑے اللہ اب پہلی تحقیق تو یہ بنتی ہے کہ آدمی اپنے باپ پہ تحقیق کرے دیکھو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر جو کاروانے دنیا چل رہا ہے پوری دنیا کا کاروان یہ صرف تقلید سے چل رہا ہے خدا کی قسم اگر تقلید کا نظام نہ ہو تو دنیا میں بھوال مچ جائے گا توفان آ جائے گا جنگیں ہوں گی خانہ جنگی آ ہوں گی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی بھی ادارہ کوئی جامعہ اسکول کالیج یا کوئی پراویٹ ادارہ جہاں ایک افسر ہوتا ہے اور سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اگر سب کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ کسی بھی وقت آؤ کچھ بھی کام کرو تو ادارہ کا سسٹم خراب ہوں گا تو وہاں بھی ایک افسر کی بات مان کر سب کو ادارہ کی فارمیلٹیز پہ ادارہ کے رسم و دیواج پر ادارہ کے بنائی ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے اور اس صورت میں وہ ادارہ چلتا ہے اسی طرح تقلید کی برکت آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو کسی غیر مقلط کا تھا پڑھنے کے لیے مولانا کے پاس گیا پہلا دن ہے مدر سے میں مولانا نے پڑھا ہے بیٹا پڑھو علف بولے حضرت پڑھ تو لوں گا لیکن میں کیسا مانو یہی علف ہے اب بتا جو پہلے دن جا کر ہی استاذ سے مو زوری کرے مو چلائے زبان درازی کرے آگے چل کے یہ زیور علم سے آراستہ ہو سکتا ہے اسے علم کی بوباس لگ سکتی ہے نہیں اس لیے چپ چاپ مان لے استاذ نے کہا علف تو علف مان لے با بولا تو با مان لے استاذ کی پیروی کر علوم دینیا سے تیرا سینہ منور ہوں گا قرآن و حدیث کے موتی تیرے دل و دماغ میں جگ مگائیں گے اور تجھے راہِ ہدایت نصیب ہوں گی دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تقلید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے اچھا یہ لوگ جو آزاد خیالوں کا ٹولا ہے جو اپنے آپ کو احل الحدیث کہتے ہیں میں انہیں بتا دوں یہ صرف چار اماموں پہ بھونگتے ہیں ورنہ یہ دین میں تقلید نہیں کرتے ہیں آج میں ثابت کر کے جاتا ہوں یہ تقلید کرتے ہیں ذہن حاضر ہے سننے کے لئے قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کی کتنی قرآنیں ہیں دس کتنی ہاں ہوئے نہ شرمندہ کوئی سب بولتے مجھ جاؤ یہ خاندے بار چھپ بیٹھتے جاؤ آتا تو بھی نہیں بولنے گا پھر کیسے اپنی بکری پھس جاتی نا ساتھ بھی ہے لیکن دس ہے قرآن کریم کی سات قرآنیں ہیں دس قرآنیں ہیں اور وہ سات حروف میں لکھا جاتا تھا تو حضرت عثمان نے چھے حروف کو ختم فرما کر جلا کر ایک حروف قرآنس کو باقی رکھا اس کی قرآنیں آج بھی دس ہیں اچھا ہمارے ہندوستان میں اہلِ عدیث دیوبندی شیعہ مہدوی سنی حدوی اور جتنے فرقے ہیں سب قرآن کو امام ابو آسم کوفی کی قرط پر پڑھتے ہیں اچھا امام ابو آسم کوفی نے جو قرط رائج کی ہے کیا یہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہیں کہ اللہ نے ان سے فرمایا ایسے قرط رائج کرو یا رسول نے ان سے فرمایا ایسے قرط رائج کرو نہیں وہ فن قرط کے امام ہیں انہوں نے اس کے اصول بنایا یہ جو دس قرطیں ہیں قرآن کریم کی ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ تم پوری زندگی امام ابو آسم کوفی کی روایت پر قرآن پڑھتے ہو روایت حفظ پر پڑھتے ہیں نا قرآن نہیں پڑھتے ہیں پوچھو علماء سے علماء بتا ہے ان سے پوچھو نا ایک حلب میں مناظرہ ہوا رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی کا مناظرے کا موضوع تھا تقلیب شیخ رمضان بوتی نے ایک ہی سوال پوچھا کہ تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے چاروں خانے چھت ہو گئے مر گیا ناصر الدین البانی جواب نہیں دے پایا کیونکہ وہ بھلے فقہ میں امام آزم کی تقلید نہ کرے لیکن قرآن میں امام ابو آسم کوفی کا مقلد آپ کب سمجھیں گے ان گھاملوں کو آپ قرآن میں مقلد ہیں امام ابو آسم کوفی کے تو ان سے پوچھو جب علم قرآن میں امام ابو آسم کوفی پر آنکھ موند کر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو فقہی مسائل میں امام آزم پر اعتماد کرنا اور ان کی تقلید کرنا حرام کیوں چلو اس سے بھی بڑا دوست دیتا ہوں آپ کو تیار ہو علم الحدیث اسی وجہ سے تو آلیل الحدیث ہے نا اسی نام کی روٹی توڑ رہے ہیں اسی نام پر پیڑ بھر رہے ہیں حدیث والے حالانکہ حدیث کا معنی بکواس ہوتا ہے تو حقیقت میں یہ بکواس والے ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جو سنت ہوگی جو سنت نہیں ہوگی اس حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے اچھا اب علم الحدیث کے اندر یہ لوگ بار بار بخاری مسلم بخاری مسلم ترمیزی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری جس کا پورا نام یہ ہے پورا نام اس کا صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہے اور اس کتاب کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے اسحح القتبی بعد کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اس کو یہ بھی مانتے ہیں اچھا ان سے کہو کہ اس کو اسح القتبی بعد کتاب اللہ اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یا صحابہ نے کہا یا تابعین نے کہا کسی نے نہیں کہا بعد کے علماء نے کہا تو ان کے کہنے سے بخاری کو آپ اے بن کلاس کی کتاب مانتے ہو گدو کیا یہ تقلید نہیں ہے اچھا سنو بخاری کا پورا نام الجامع السحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی اتنا بڑا نام ہے بیٹا بخاری کا تو تو خالی اسلام تھیری سکھٹی میں دیکھتا ہو لے خالی اسلام تھیری سکھٹی میں دیکھتا پورا نام پوچھ لیے تو بخارہ آ جاتا نکلتے چھ نہیں بہار مناظر صاحب آتے چھ نہیں طبیعت صحیح نہیں ہے بولتے ہاں سب بتا رہا ہوں سب بتا رہا ہوں میں نے ایک جگہ کہا امام بخاری مخلد ہے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں راجستان میں بولے کیا دلیل ہے وہ مخلد ہے انہوں نے اپنی زبان سے کہا میں مخلد ہوں میں نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں کہا مانتا کہ نہیں مانتا بولے مولانا ان کا اسلام تو سلسلہ وار صاحبی تھے تو میں نے کہا جیسے اسلام سلسلہ وار ثابت ہے ویسے ہی ان کا مقلد ہونا بھی اوپر سے چلا آرہا ہے سلسلہ وار جواب دینا آنا چاہیے نا تم لوگوں کو جواب ہی دینا نہیں آتا اچھا بارہ اب حدیث کی جو صحیح چھے کتابیں ہیں یہ اہد نبوی میں نہیں لکھی گئی اہد صحابہ میں نہیں لکھی گئی اہد تابعین میں نہیں لکھی گئی طبع تابعین کے آخری ادوار میں لکھی گئی بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ سننے نہ صحیح صحیح مسلم یہ جو چھے صحیح کتابیں ہیں سیہا ستہ اچھا اب ایک بات بتاؤ اس بخاری کے اندر نو ہزار بیاسی حدیثیں ہیں اور اصل حدیثیں چار ہزار ہیں یہ مقرر ہو کر نو ہزار بیاسی ہے اب ان نو ہزار بیاسی حدیث میں امام بخاری کسی کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے آپ آنکھ موند کے مانتے ہو آپ نے خود کیوں نہیں تحقیق کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے آنکھ موند کر علم الحدیث میں امام بخاری کی بات ماننا اللہ کی قسم یہی تقلید فی الحدیث ہے حدیث میں تقلید ہے ابے گھاورو دلندھرو انگریزی پیداوارو ملی کا وکٹوریا کرنا پاک دودھ پینے والو اگر تحدیث میں امام بخاری کی تقلید جائز ہے اور قیرت میں امام ابو آسم کوفی کی تقلید جائز ہے تو فق میں امام آزم کی تقلید جائز کیوں نہیں مناظرہ کریں گا تو پہلے جواب لے کر آ مناظرہ کریں گا تو جواب لے کر آ اور پالا تیرا اس سے پڑا ہے جو خرگوش کا شکار کرنے بھی جاتا ہے تو شیر کے شکار کا سامان لے کے چلتا ہے فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں عزیز آنے کرامی وقعہ اس نے تو اپنے پیر کا درد دور کر لیا تھوڑا سا اٹھ کر پتہ نہیں تم کیسے برف کی طرح ایک ہی جگہ جمع ہوئے ہوں درد دورت نہیں ہو رہا ہے ارے ہم بھی مرشدی چھے بھائی بارہ جگہ سے خلافت ملی ہم بہت بڑے مرشد ہیں ہم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب امام بخاری کی بات مان کر تم حدیث کے صحت و ضعف کو مانتے ہو اچھا اور سنو اور سنیے علمِ اسماء الرجال ایک علم ہے اسماء الرجال رجال رجل کی جمع ہے رجل کہتے ہیں آدمی کو رجال یعنی آدمیوں میں اس لیے اپنے لیول سے نیچے آ کے سمجھا رہا ہوں کہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے ورنہ درستگاہ میں سمجھانے کا میرا یہ انداز نہیں ہوتا تو علمِ اسماء الرجال یعنی جیسے امام بخاری اور حضور دو سو سال کا گیاب ہے نا امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلان سے حدیث سنی انہوں نے فلان سے انہوں نے فلان سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سند کیا کہتے ہیں اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں مطن ہاں مطن اور اس کے امام بخاری سے رسول اللہ کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ کیا ہے سند اچھا اب سند و مطن پر بحث ہوتی ہے علمِ اسماء اور رجال میں آپ عنوم کی گہرائی اور گرائی کیا سمجھیں گے اب ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے پیدا کہاں ہوا کیسا حافظہ تھا علم کا حال کیا تھا ملاقاتیں کن سے تھی زہد و تقوی کا معاملہ کیا تھا اگر کچھ بھی انیس بیس رہا تو راوی کی وجہ سے حدیث پر صحت و ضعاف کا حکم لگتا ہے راوی کی وجہ سے اچھا آپ مجھے بتاؤ جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے تو غیر مقلل جھٹ سے کیا کہتا ہے نہیں بہت گاڑھا نکالتا ہے ایسے تھوڑی یار تم لوگ ہتھوڑا ضعیف سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے تو بھرکا گاڑھا گاڑھا عین اور قاف اور حان اور ضاد نکالتا ہے ضعیف ہے اور اس کی پوری صحیح اچھا اس کے والی کو صحیح اور ہمارے والی کو ضعیف اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا بھائی کسی امام نہیں کہا تو پھر امام کی بات مان کر نبی کی حدیث کو صحیح ضعیف موضوع مرفوع مدلس مقتوع منقطع مرسل یہ سب مانتا ہے حسن حسن لی ذاتہ ہی حسن لی غیرہ ہی یہ سب ماہرین فن اسمہ الرجال کے احکام ہے حدیث پر یہاں تو آنکھ بن کر کے تو تقلید کرتا ہے ابے بے وقوف جب علم الحدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے جب اسمہ الرجال میں ماہرین کی تقلید جائز ہے جب صرف و نوہ کے اندر صرفیوں اور نحویوں کی تقلید جائز ہے جب لغت کے اندر بولغا اور اہل لغت کی تقلید جائز ہے جب علم القرط میں امام عاظم امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے تو مجھے بتا فقہی مسائل میں امام عاظم کی تقلید ناجائز کیوں خاص دشمنی ہے امام عاظم سے بیڑا غرق کیا امام عاظم ایک صاف فون لگائے بولے تینی چھادیز آتی تھی ان کو میں نے کہا شکر مناؤ تین آتی تھی تو تیرہ سو سال تک تم نکلے نہیں چودویں صدی میں انگریز آئے بعد نکلے اگر چار آتی تو انڈا پھڑتا جنہیں بچہ باہر آتا جنہیں درو شریف پڑھو اللہ حمد صلی اللہ بتاؤ تین تین حدیث آتی تھی امام عاظم کو تو تیرہ سو سال تک نکلے نہیں خدا اللہ خاصتہ اگر چار آ جاتی تو بیچارے ہم کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتے کیسے رہتے کر کے یہ تو خیر یہ ان کا بہتان ہے میرے یا نے ان کے سینے کو علوم حدیث سے بھر دیا تھا علوم قرآن کے معارف سے بھر دیا تھا آپ سن لیجئے کہ اس کائنات میں اگر سب سے پہلا کوئی غیر مقلد گدرا ہے تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ابلیس گدرا ہے اب ابلیس کے بعد اس کے جانشین پیدا ہوئے اچھا سنو کیسے جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُو لِعَادَمْ کہ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ کی جماعت آدم کے لیے سجدے میں چلی جاؤ تو وہ جو چھے کرون سال سے عبادت کر رہا تھا ساتوں آسمان کو سجدوں سے جس نے بھر دیا تھا وہ آ کر گیا کہ میں سجدہ کیوں کروں آنا خیرم من میں ان سے بہتر ہوں دیکھو اس نے دلیل مانگی کہ میں سجدہ کیوں کروں تقلید نہیں کی اطاعت نہیں کی فرما برداری نہیں کی آنکھ موند کر بات مانا نہیں دلیل مانگا یہ تو آنکھ سے بنے ہے یہ تو مٹی سے بنے ہے میں آنکھ سے بنا ہوں اب اس گدے کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آنکھ پر مٹی ڈال دی جائے تو آنکھ کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس نے دلیل مانگا مانا نہیں آخر میں جنت سے بھگا دیا گیا کائنات کا سب سے پہلا غیر مقلد اب اس کے بعد چودویں صدی میں اس کی ضروریت بڑھنے لگی اور اس کی آل میں اضافہ ہونے لگا اب یہ جو تقلید کا انکار کر رہے ہیں اچھے سے سن لیجئے کلیم حنفی سے سن لیجئے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں تقلید نہ ہوتی ہو اور جہاں تقلید کے بنا ایک دن بھی گزر سکتا ہو ایک دن ایک لمحہ تقلید کے بنا نہیں گزرتا اور آپ غیر مقلد ہیں نہیں آپ کو صرف امام آزم سے چڑھنا باقی آپ ہر عیرے غیرے نتو خیرے جو کر نالائے اور توصیف الشیطان جیسے وہ امائی جمائی وہ کون کی دل اندر حیدر آباد میں عمران برادر حیقت ہے کون ہے بھائی اتنی بار آتا تو آتے کیوں نہیں سامنے ان سب کے مقلد ہوتوں یہ ہمارا نصیبہ کہ ہم اس کے مقلد جس نے بہتر صحابہ کو دیکھا اور یہ تمہارا نصیبہ کہ تم ائرے غیرے نتو خیروں کے مقلد ہو غیر مقلد تو آپ بھی نہیں ہو آپ بھول سے تقلید پر چیلنج مت دینا ورنہ اتنا کھدیڑوں گا اور اتنا توڑوں گا علم کے ہتھیار سے ہاں ویسے کچھ یہاں گڑھ بڑھ ہو گیا تو حضرت پہلے نکل جائیں گے ارے حضرت کو اور بھی جگہ تقریر کرنا ہے نا بھائی پھر سلامت رہیں گے تب تو کریں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید کے بینہ ایک دن بھی نہیں چلتا خدا کی قسم یہ بھی مقلد ہے لغت میں بھی تقلید کرتے ہیں قرط میں بھی تقلید کرتے ہیں حدیث میں بھی تقلید کرتے ہیں نماز پنج وقتہ میں بھی تقلید کرتے ہیں اسما اور غجال میں بھی تقلید کرتے ہیں صرف میں بھی تقلید کرتے ہیں نوح میں بھی تقلید کرتے ہیں بس ان کو اشتہاد میں تقلید نہیں چاہیے ان کو فقہی مسائل میں تقلید نہیں چاہیے آزادی چاہیے تاکہ منمانی کرتے رہے اور نیا نیا مسئلہ نئی نئی پڑیاں چھوڑتے رہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خریب آئیں ارے دیوانے مشہور ہونے کے لئے کچھ بھی کریں گا ایک صاحب تھے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا بولے کیا کروں لوگ مجھے جانے تو کسی نے بولا مسجد میں جا کے حق دے اور دیوانے نے صحیح میں جا کے حق دیا پورے محلے میں فیمس ہو گیا نیا کام ہوا نا انٹیک کام ہوا کچھ ہٹکے ہوا نماز تو سبھی پڑھنے جاتے ہیں یہ خبیز گندگی کرنے چلا گیا تو مشہور ہونے کے چکر میں بے وقوفی مت کرو چک چاہت تقلید کا پٹہ ڈالو ورنہ اتنی مسئبت ہوں گی اب میں مسئبتیں بتاتا ہوں کہ ایک قدم بھی تقلید کے بینا دین میں نہیں چل سکتے دین میں تقلید کے بینا ایک قدم بھی نہیں نہیں چل سکتے اور اس زمانے میں مجتہد مطلق کوئی نہیں ہے پوری امت کا اجماع ہو گیا مذہب چار ہی ہے اور جتنے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث کو لے کر تو علماری میں رکھ کر یہ جھاپک جھوہ دالہ ہلا کر تقلید کا انکار کرتا ہے دلندر ان کتابوں کے لکھنے والوں نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا وہ بھی مقلد رہے مذہب اہناک شوافے مالکیہ ہنابلہ پوری دنیا میں یہی ہے اور البتہ اللہ تعالیٰ نے امام آزم کے مقلدوں میں برکت عطا فرمائی کہ امت کا اسی پرسنٹ حصہ امام آزم کے مقلدوں کا ہے اچھا یہ امام آزم کرتے کیا ہیں یہ سمجھنا ہے آپ کو یہ اجتہاد کیا ہے مانے میں مکمل ہوا اس میں کوئی شک نہیں تھوڑی دیر اجازت ہے نہ بولنے کی جب تک سمجھا کے نہیں بولوں گا بات سمجھ میں نہیں آئیں گے اور آج میرا بھی موڑ ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں اور آپ سمجھ کر جائیں ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں مائک میں نماز ہوتی ہے یا نہیں خدا کی قسم اس کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گا جو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے بے شک ہے لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے اور اس کا صاف حکم قرآن میں نہیں ہے حدیث دیکھے بغیر چارہ ہی نہیں حدیث پر عمل کرے بغیر چارہ نہیں حدیث میں اس کا حکم ہے مائک کی نماز کا نہیں اب پھر کہاں جائیں گے آپریشن سے بچہ پیدا کرنا ٹیسٹیو بی بی سے بچہ پیدا کرنا آزا کی پیوند کاری کرنا بلڈ ڈونیٹ کرنا پوسٹ ماتم کرنا ٹیلی فونک نکاہ ہزاروں سیکڑوں لاکھوں کروڑوں حدیث پاک میں نہ صحابہ کے اجماع میں چوتھے نمبر پہ آتا قیاس کیا آتا جو ہر دور کے مقلد فقہا کر کے اس مسئلے کا حل بتاتے اس میں دو تین چار رائے ہو سکتا وہ جو اصول بنائے گئے ہیں اوپر اس اصول پر قیاس کرو اسی پر جیسے ابھی بیٹ کوئن وغیرہ ہمارے ہاں سیمینار ہوتی ہے علماء کی بحثیں ہوتی ہیں مقالے لکھے جاتے ہیں پھر ایک حکم ہوتا ہے وہ فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ جو اصول امام آزم نے بنا ہے اس اصول پر قیامت تک حنفیوں کے مسئلے حل ہوتے رہے ہیں لیکن آپ تو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں ہی دکھاؤ آپ کو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں دکھانا پڑے گا آپ کو چارہ نہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے یا ناجائز قرآن یا حدیث میں دکھاؤ اس سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ کا دعویٰ کیا ہے ہم حدیث اور قرآن والے ہیں یہ دعویٰ آپ کا ہے نا اور ہم کتی چیز والے ہیں یاد ہے قرآن قرآن حدیث اجماع قیاس ہم قرآن میں دیکھیں گے نہیں ملیں گا حدیث میں جائیں گے نہیں ملیں گا اجماع میں ڈھونیں گے نہیں ملیں گا قیاس فقہہ میں دیکھیں گے اچھا یہ فقہہ قیاس کرتے کیسے ہیں تو عقائد نصفی ایک کتاب ہے جو تقیب من ان کے یہاں بھی ہوگی اس میں قائدہ ہے القیاس و مظہرن لا مصبتن قیاس ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا پیدا کرنا نہیں جیسے زمین کھو دی گئی اور بورویل کیا گیا مشین کے ذریعے اندر سے جو پانی نکلا تو آپ یہ کہیں گے جس نے بورویل کیا اس نے پانی کو پیدا کیا پانی خدا نے پہلے ہی زمین میں رکھا ہے بورویل کرنے والے نے قیاس کے ذریعے اشتہات کے ذریعے استمباد کے ذریعے کوشش کے ذریعے وہاں تک پہنچا اب مسئلہ حدیث قرآن اجماع میں ہے لیکن ہم آپ کیا ہیں علم کے سمندر سے کوسو دور صرف دیکھنے والے صرف اور ہم سے آگے کے لوگ سمندر کے پاس سی پی چننے والے اور امام آزم اس میں ڈبکی لگا کے ہیرہ لانے والے امام آزم اس میں ڈبکی لگا کر امام شافعی بھی امام مالک بھی امام حنبل بھی مگر مجھے ان تین اماموں کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا وہ بھی اللہ کے نیک بندے ان کے مذاہب پر عامل کرنے والے بھی اہل حق اہل سنت اہل جنت ہے لیکن ہم یہاں سب ہنفی ہیں اس لیے امام آزم کی بات ہو رہی تو قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قیاس صرف ظاہر کرتا پیدا نہیں کرتا اب مثال کے طور پر کسی عام آدمی کو کہا جائے بارہ کو تیرہ سے ضرب دو اب اس کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں اس کے پاس موبائل بھی نہیں اس کے پاس کمپیوٹر بھی نہیں اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں اب یہ مسئلہ میت کا ہے تو کوئی فٹاک سے اگر کیلکولیٹر نکال کر حساب کے قائدوں سے ضرب دے کر بتائے کہ بارہ کو تیرہ سے ضرب دینے کے بعد اتنا بنتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس نے جو ہے مسئلے کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ اس نے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کا جواب دیا ہے امام آزم بھی یہی کرتے ہیں اب ذہن کو حاضر رکھئے انشاءاللہ آدھے مناظر آپ بن جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن کافی ہے اللہ کی قسم وہ جھوٹے ہیں وہ مکار ہیں حدیث قرآن کے نام پر بھر بھر کے قیاس کرتے ہیں حدیث قرآن کے نام پر تاک بھر بھر کے یہ خود حرام کے قیاس کرتے ہیں یہ حرام الدہر خود قیاس کرتے ہیں ہم ان کا بھونڈا قیاس مانے کیوں ہم ان کا قیاس کیوں نہ مانے جن کا شمار تابعی میں ہے جن کا شمار جماعت تابعین میں ہے بزرگوں اور دوستوں کوئی نیا مسئلہ آیا اب وہ حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں ہم جیسے لوگ جو سمندر کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے لیکن جو سمندر میں غوتہ زنی کر رہا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے اب مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبا کر نکال دو کھانا کھاؤ کیوں اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شفا ہے تو جب بھی مکھی گرتی ہے کون سا پر ڈالتی ہے کھانے میں بیماری تو حضور نے فرمایا پوری ڈبا کر نکالو اچھا حدیث میں تو مکھی کا ذکر ہے مچھر گرے تو کیا جگنو گرے تو کیا کرے لائٹ کے کیرے گرے تو کیا کرے اب تم کہوں کہ ہر چیز حدیث قرآن میں دیکھو تو مسیرہ آباد کے غیر مقلد میرے کھانے میں لائٹ کا کیرہ گرہ میں کیا کروں کھاؤ کہوں کہ نہیں کھاؤ جب آپ تو یہ دیں گے حدیث قرآن کا ٹھیکہ انہوں نے لیا جی ایک بہت بہت غیر مقلد صاحب تھے بہت بہت بڑے علامہ صاحب تھے بہت زیادہ بڑے تھے کچھ زیادہ بڑے تھے اتنے بڑے تھے کہ اندر سے پورے سڑے تھے ایک گاؤں میں پہنچے جیسے ہمارے پاشا لوگ بہت زبردست ٹھوستے ہیں ویسے یہ بہت ٹھوستے گئے گاؤں کے اندر اب ان کو لگی تھی بہت تیز بھوک تو جس مقلد اپنی شاگردہ کے گھر میں ٹھہرے تھے بولے بیٹا کچھ ہے گھر میں بولے حضور ایک عدد گلاس دودھ ہے فیلحال تو کچھ نہیں ہے تو کہا بیٹا وہ حدیث تو بتانی پڑے گی آپ ہی نہ بولے کہ دین میں ہر بات قرآن حدیث پر عمل کر چلنا چاہیے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حدیث میں کہیں لکھا ہے لنگڑا مچھر یا خالی مچھر دودھ میں گر جائے تو اس کو نکال کر پھیکو اور دودھ پیلو مکھی یہاں اس کا سوال ہے نا پیٹ العلوم کا ہم نے سعودی میں نہیں دیا کھا تو کہا بیٹا ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا کہ اس کی رگوں میں جو کون ہے وہ دوڑتا نہیں ہے وہ جمع ہوا ہے گردش نہیں کرتا کسی بھی صحابی کے عمل میں دیکھتے ہے وہاں نہ ملے تو ضعیف حدیث میں دیکھتے ہے وہاں بھی نہ ملے تب آپ قیاس کرتے ہیں پہلے دن سے تمہاری طرح قیاس پہ قیاس نہیں کیے جاتے ہیں امام آزم بلکہ بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد امام آزم قیاس کرتے ہیں تم نے مذہب حنفی کو سمجھا کیا ہے آج ہم سے کہا جاتا ہے آپ حنفی ہیں محمد ہی نہیں ہے آپ نے محمد رسول اللہ کا قلمہ پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے حرام خورو بھولی بھالی عوام کو جھانسہ دیتے ہو یہ رکشہ چلانے والا یہ کڑیا کام کرنے والا یہ کپڑے بیچنے والا یہ ٹھیلے پر چائے بیچنے والا یہ حدیث قرآن کیا جانے اس کے سامنے جا کر حدیث قرآن کی باتیں کرتے ہو کہ آپ ہنفی ہو یا محمد ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے آپ ہیدرابادی ہو انڈین نہیں ہو اب بے وقوف جو ہیدرابادی ہے وہ یقیناً یقیناً انڈین ہے کوئی بنگلہ دیشی تھوڑی ہیدرابادی ہوگا کوئی پاکستانی تھوڑی ہیدرابادی ہوگا جو ہیدرابادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے تو آپ کہتے ہو آپ ہنفی ہو محمد نہیں اب بے وقوف جو ہنفی ہے کتنے پرسا تم اپنا دیکھو سعودی میں جا کر سالفی بنتے کبھی پوچھو نہ سالفی کا مطلب کیا اور سالفی بولتے پہلے مخرص سہی کرو سالفی ہے وہ سالف نہیں ہے سالف اور اسی سے سالفی یعنی بزرگوں والا تو سعودی میں جا کے بزرگوں والے کیوں بنتے یہاں تو صرف اللہ رسول والے ہو تو وہاں ملائی ملتی ہے وہاں مال ملتا وہ لوگ غیر مقلد نہیں ہیں وہ لوگ ہنبلی ہیں حرم شریف میں آج بھی 20 رکعت ترابی ہوتی ہے وہاں غیر مقلد بولیں کہ بہت ٹھکائی ہوں گی بہت کوٹے جائیں گے پیٹے جائیں گے ناصی رفدین البانی نے جب شاہ آج سے کہ آٹ رکعت ترابی کرو بھگا دیا گیا زندگی بھر کے لیے مکہ مدینے میں نہیں آسکتا تھا شاہ ناصی رفدین البانی آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی والے اور یہ عقیدے میں ایک ہے نہیں یہ جیدھر ڈمڈم ہم ہم پاشا جیسا حساب ہے رافزی میں گئے تو رافزی سننی میں رہ تو سننی اکبر الہ بادی کہتا ہے کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی سننی شیعہ کے ساتھ شیعہ سننی کے ساتھ سننی دونوں پارٹی خوش کوئی ناراض نہیں ہو دونوں پارٹی خوش یہ سعودی جا کر سلفی بنتے ہیں سلفی بھی نہیں ہے اور تقلید کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے اور یہ امام آزم ابو حنیفہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد قیاس کرتے ہیں اب تم لوگوں کو کہتے ہو آپ حنفی ہو محمد ہی نہیں ہو آؤ میں آج تمہیں بتاؤں ہمارے علم کی سنت کیا ہے ہمارے حدیث کی سنت کیا ہے میرے فق کی سنت کیا ہے سننا ہے پیچھے والو کوئی دشمنی ہے مجھ سے ہاں تو بھی بولو ہوں تو بھی بولو نہیں تو بھی بولو سنو اللہ نے دین دیا محمد الرسول اللہ کو آپ بانی اسلام بھی ہے شارعہ بھی ہے حلال و حرام کرنے والے بھی ہیں دین کے احکام بتانے والے ہیں نافذ فرمانے والے ہیں تو محمد سے سیکھا صحابہ نے اور ان صحابہ میں ایک جلیل الشان صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں محمد کے شاگرد محمد الرسول اللہ کے شاگرد کون بولو یاد ہونا کل آپ کو بھی مناظر کرنا ہے ہر بات کو مجھے ہی مد بلا تھوڑا بہت تم بھی سمال لیا کرو محمد الرسول اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کہا کوفہ میں کہا چار ہزار شاگرد جب حضرت علی کوفہ آئے اور حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے ویلکم کے لئے عبداللہ ابن مسعود کے چار ہزار شاگرد کڑے تو کہا عبداللہ ابن مسعود تم نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا فضلہ کا محل بنا دیا اللہ اکبر کبیر کوفہ ان سے سیکھا القما اور اسود نے محمد الرسول اللہ سے سیکھا عبداللہ ابن مسعود نے ان سے سیکھا القما اور اسود نے ابراہیم نخعی نے ان سے سیکھا حماد نے عبداللہ ابن مسعود کی مسند پہ بیٹھنے والے القما عبداللہ ابن مسعود حضور کی مسنت پہ بیٹھنے والے ان کی مسنت پہ بیٹھنے والے ان کی مسنت پہ بیٹھنے والے ابراہیم نخیعی ان کی مسنت پہ بیٹھنے والے حماد اور جب حضرت حماد دنیا سے گئے تو ایک شاگرد نومان کو تیار کیا ان کے جانے کے بعد وہ گدی پر بیٹھے نومان ابن سابت جن کو دنیا امام آزم کہتی ہے اچھا وہ تخت پر بیٹھے اب انہوں نے چالیس لوگوں کی ٹیم تیار کی مشتہدین کی پھر نئے نئے مسئلوں کو قرآن و حدیث سے حل کیا جانے لگا پھر جب نئے نئے مسائل حل ہونے لگے تو بارہ لاکھ ترینوے ہزار مسائل حل ہوئے اب اس مذہب کو درطیب دینے والے کون امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کیا سمجھے آپ مذہب حنفی کو کتاب کی شکل میں لانے والے الفقہ الاکبر امام آزم کے فتاووں کو کتابی شکل میں لانے والے کون امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ مجھے بتاؤ فقہ حنفی کیا ہے محمد الرسول اللہ پہ چلی اور محمد بن حسن شیبانی پہ ختم ہوئی یہ شروع بھی محمد سے ہے یہ ختم بھی محمد نہیں سمجھے نہیں سمجھے الہی خیر گردانی یہ شروع بھی محمد سے ہے یہ ختم بھی محمد پر ہے اللہ کی قسم حنفیت ہی محمدیت ہے امام آزم کی بات کر رہا ہے دیکھو دیل گھنٹہ تقریر ہو گئی اور ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا با خدا ابھی اگر میں امام آزم کے زہد و تقوی علم و دیانت اور ان کی پرہیزگاری ان کی للہیت ان کی تجارت ان کے روز و شب ان کے قائم اللہل اور سائم دہر ہونے پر بات کروں اگر ان کے بہائیسیت تاجر ہونے پر بات کروں بہائیسیت فقی ہونے پر بات کروں بہائیسیت مشتہد ہونے پر بات کروں یہ کئی راکے ناکافی ہے اللہ اللہ وہ امام جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑی ہو جو دن بھر روزہ رکھتا ہو جو اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ آپ کے شاگرد سے آپ نے فرمایا دیکھو یہ کپڑا ہے اس میں فلان آئے بھے اس کو بیچتے وقت آئے بتا دینا شاگرد کو یاد نہیں رہا اس نے بنا آئے بتائے بیچ دیا اور پیسہ لیا امام عظم نے پورا پیسہ صدقہ کیا اوہ حرام خور بھائیوں کا حق کھانے والے بہنوں کا حق ہڑپنے والے ماں باپ کو کوٹنے والے لوگوں کے زمینہ پر قوضہ کرنے والے بیاز بٹا کھانے والے مسجد میں آکے مشتہد بنتا ہے اور اس امام پہ بھونک رہا ہے جسے رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہو خدا کی قسم اے اریا رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گے لیکن امام عظم کی شان میں حبہ برابر فرق نہیں آئے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا گم میں جب تک گم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں اسی رسول اللہ محمد 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 سلطہ جل کر اے اعلی حضرت حضور سادش رسول کس کی بات کر رہے ہو میں نے ابھی امام عظم کا تذکرہ نہیں کیا امام عظم کی حوالے سے سوانے نہیں بتائی خدا کی قسم امام عاظم کے سوانے پر اتنا کام ہوا علماء شوافع نے کیا ہے اب میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں کئی سنیوں کے مدرسیں امام عاظم کے نام پر شازو نادر کوئی تنظیم نہیں ان کا موقع آتا ہے عرص کا شابان المعظم کوئی حل چل نہیں چھوٹے چھوٹے مرشدوں کے پیروں کے عرص مہینے مہینے بر بنائے جاتے ہیں خدا کی قسم امام عاظم سے تغافل مت کیجئے امام عاظم سے آنکھ ہے مت پھیری اگر امام عاظم رخصت ہو گئے آپ کا دین رخصت ہو جائے امام عاظم کو مضبوطی سے پکڑی ہم ان کے مقلل ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب کے ادارے کا نام ہی ہے امام عاظم ابو اللہ ادارے کو دن گیارمی رات بارمی ترقی عطا فرمائے اور آپ ان کے بازو مضبوط کیجئے اور ہمارے بھی میں ممبئی میں ایک بنا رہا ہوں خانقہِ حنفیہ سنی دارالافتہ ورزوی دارالاصلہ موٹا موٹی بولے تو ٹھکائی سینٹر حضرت کیا کرنا بہت پریشان کر رہا لے کے سرویس سینٹر ورلڈ کا پہلا سرویس سینٹر ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے کوئی فیز نہیں مفت دماغی علاج ہوں گا خالی گوبر نکال کے دماغ ڈالتے زیادہ کچھ نہیں کرتے جو پہلا مالہ خالی ہے نا اس کو بھر دیتے ہوں چھ سال سے اعلان کر رہا ہوں کچھ نہیں آج میں کوپنز لایا ہوں پچاس کا سو کا دو سو کا پانس سو کا لیں گے نا انشاءاللہ پچاس پچاس کا لے کے خالی کر دینا پچ پچ سو کا لو نا بھائی لو خانقہ کے تھوڑے پیسے جمع ہوئے میں چاہ رہا ہوں خانقہ عظیم الشان بمبئی میں بنے خانقہ بھی ہو لائبرری بھی ہو بیت و ارشاد کا سلسلہ بھی ہو وہاں طلبہ باتجوید قرآن بھی پڑھیں مہانہ محفل بھی ہو علامہ کی آمد بھی ہو ملک بر سے آنے والے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں دارال افتا بھی ہو اور اسپیشلی وہاں پہ علامہ کو مناظرہ کرنا سکھایا جائے قادیانیوں سے کیسے بات کرنی ہے دوبندیوں سے کیسے بات کرنی ہے اہل الحدائس سے کیسے بات کرنی ہے اور جتنے اٹھنے والے یہ فتنے ہیں ابھی تو بہت آنے والے ان سب سے کیسا نپٹنا علامہ کو سکھایا جائے گا مدرسے بہت ہیں جامعیات بہت ہیں لیکن امام آزم کے نام سے خانقہ حنفیہ سنی دارال افتا و رضوی دارال اسلام میں ممبئی میں بنا رہا ہوں بس ایک گزارش ہے کہ آپ میرا بھرپور تعاون کریں انشاءاللہ الرحمن یہ کام جل سے جلد ہوں گا اور اس کے اثرات ممبئی نہیں بلکہ پورے ملک میں دیکھے جائیں گے انشاءاللہ تو جاتے وقت آپ حضرات کوپن ضرور لیتے جائیں اور دوسرا اعلان یہ کہ جیسا آپ کو معلوم ہے میرا واتس اپ کا چینل ہے جسے میں خود آپریٹ کرتا ہوں اور جہاں الحمدللہ روزانہ ہلکا ہلکا ڈوز دیا جاتا بھاری زراباد میں دوں گا ایک دم بھاری ہو گیا تو کیسا زیادہ مسئلہ ہو جاتا تو اس کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ واتس اپ میں جائیں اپ ڈیٹس میں جائیں اوپر کیمرے کے بازو میں ایسا گول نشان ہے اس پر کلک کریں صرف سننی لکھئے اس پیس دیجئے نیچے نام آتا سننی جمعیت العناب اس کو کلک کیجئے اوپر فالو کا بٹن بیل آئیکن کا دپن بٹن ہے آپ میرے چینل میں آگئے اب یہاں جو روزانہ پوسٹ آتی اس کو پڑھئے فارورٹ کیجئے دوستوں میں بیجئے اس طرح آپ مجھ سے جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا علمی فائدہ ہوگا اور یہاں سبھی باطل فرقوں کی خبر لی جاتی ہے عزیز آنے محترم میں نے قرآن کریم برحان رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی وہ سورة الجمعہ کی آیت نمبر دو تین چار پانچ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنے نبی کا اور صحابہ کا ذکر فرمایا اور اشارتاً امام عظم ابو حنیفہ کا ذکر فرمایا اور آخر میں گدھوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ لوگ گدھے ہیں جو کتابوں کو پیٹ پر اٹھائے رکھتے ہیں لیکن کتاب کے مزامین سے واقف نہیں ہے اور میں نے حدیث پاک پلی صحیح مسلم کی اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کر دوں آپ جن کو بہت علم والا سمجھ رہے ہیں بہت بڑا عامل بالحدیث سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حدیث میں عامل کرتے ہیں خدا کی قسم حدیث کے نام پہ ڈنڈی مارتے ہیں حدیث کے آرم اماموں پر بھوگتے ہیں اللہ کے ان پاک بندوں پر بھوگتے ہیں کہ جن کی زندگیاں پاک و صاف آئینے کی طرح شفاف تھی اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے ٹوچے ٹوچے لوگ کالیج میں پڑھنے والا اس تنجا کا ڈھیلہ لیلہ نہیں آتا سوال جواب کریں گا نا ارے بولو بھائی آیا آ جاؤ سامنے کون ہے آو سامنے آن لائن تقریر چل رہی ہے کل کو نہیں بولنا اچھا بولیں گے اتا ڈاٹے بات کیسا آتا ہمیں ارے نہیں رہے بھائی میری زبان ہے اسی ہے دل کا بہت صاف ہمیں آو کون آتا سوال کرو میں بھی سوال کروں گا تم بھی سوال کرو عوام بیٹھی ہوئے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہو جائیں گے صحیح نا بھائی خدا کی قسم حدیث کے نام پر اور گئے بات امہ خالہ کے سرکاہ یہاں وہاں باتا نہیں کرنا چاریا چگلیا نہیں کرنا میں آنے والا تھا مگر بہت مجمع تھا مولانا عثمان بہت غصے میں دکھ رہے تھے کہاں سے دکھ رہے تھے غصے میں دیوانے موبائل چلا رہے تقریر بھی نہیں سن رہے بول ہاں تمہارے مقرر صاحب ایسا بولے تو کون آتا ارے بھائی ایسے زبان ایسی ہے رہے کڑا حق بات کڑا کی رہتی کڑوی دواز فائدہ کرتی نا کہ مٹھے مٹھے گولیاں فائدہ کرتے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں کیا کرتا تھے ایک کو لولی پاپ دیتا کھا جا کے گھر میں اچھا ہو جائیں گا نہیں کڑوی دواز دیتا کھانے کے بعد سٹرانگ ہوتا بات زبان سخت ہے دل صاف ہے خدا کی قسم تمہارے جسم کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں تم آؤ اور پہلے سوال کا موقع آپ کو دی چلو اب اس سے زیادہ کتنا ڈسکاؤنٹ دو اتنا ڈسکاؤنٹ تو آج کل ہول سیل والے بھی نہیں دیتے ہاں آؤ پہلے سوال کا موقع آپ کو لیکن میں ایک ہی سوال کروں گا پھر جواب دیے بھی نہ جان نہیں دوں گا پکی بات جواب دینا پڑے گا جی ہاں یہ کیا میٹا میٹا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو اببا کا راج ہے خالی تمہیں پوچھیں گے ہم کو نہیں بولنے کا موقع ملیں گا میرے بزرگوں اور دوستوں سنو حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت فدنے کا زمانہ ہے حیدر آباد میں سات آٹھ سو سال سے اسلام ہے اور اسلام ہنفیت کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں وہ ساب ہنفی المذہب اسلام لانے والے ہنفی حدیث لانے والے ہنفی فقہ لانے والے ہنفی قرط کا علم لانے والے ہنفی حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہنفی شیخ الحدیث کہلانے والے ہنفی اور بعد میں ایک چھوٹا کے حدیث میں اپنا جھوٹا دعوی جاتاتا ہے کہ میں ہوں اہلِ حدیث کہیسا تو اہلِ حدیث ہے رہے چھوٹے خبیص کہیں کہ حدیث میں تیری کیا خدمت ہے بے وقف نام رکھ لینے سے اہلِ حدیث ہو جاتا پڑھے نہ لکھے نام محمد فازل اگر کسی کا نام ہی محمد فازل ہو تو انہیں فازل ہوتا گیا پڑھنا ضروری نہیں ہے مدرسے میں جا کے نچے کا پسینہ اوپر آتا اٹھرہ سال پلاؤں میں پہلے حافظ بنا پھر قاری بنا پھر عالم بنا فازل بنا پھر جا کے مفتی بنا اور تب جا کے یہ کرسی ملی یہ چاپلوسی اور چاٹنے اور چمچاگیری کے بنیاد پر ہی ملی اور یہاں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک پیغام حق پہنچا ہوں اگر میں غلط بات کہوں تو تمہیں تو سواب ملے گا عمل کرنے کا چونکہ تم نے اللہ کا فرمان سنا فَسَعْلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم والوں سے پوچھو اگر پتا نہ ہو لیکن مجھے گناہ ملے گا غلط بتانے کا جتنے لوگ عمل کریں گے مجھے گناہ ملے گا کیا مجھے آخرت کا ڈر نہیں ہے کیا میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کیا مجھے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے میں وہی بات کہوں گا جو ثابت ہو جو منقول ہو جو نقل شدہ ہو سنو سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کا ایک طولہ پیدا ہوں گا وہ تمہارے سامنے حدیث لے کر آئیں گے کائی کو پڑھ رہا ہے بھائی بیس رکار ہے نا آٹھ کی حدیثیں لے یہ بھی دیوانہ بولتا ہو کائی کو چھو بیس بارہ رکار زیادہ پڑھ رہا ہوں میں آٹھ ہی پڑھ لیتا ڈسکاؤنٹ تھنڈی کا زمانہ فل تھنڈی کا زمانہ نکل گئی بینہ آواز کے نکلی بہت جان پیارا وضو کرنا کیا کرنا مول صاحب کچھ نہیں ہوتا وضو نہیں ٹوٹتا حدیث ہے بھائی نہیں ٹوٹتا وضو جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے واہ بتا میرے لڑکے کو مسئلہ معلوم ہے چونکہ تقریر سنتا رہتا ہے تو آسانیہ ڈسکاؤنٹ حدیث کے نام پر گمراہیت پھر اللہ کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یعطونکم من الاحادیث بمالم تسمعو انتم ولا آباؤکم اور اس درجے کی حدیثیں ہوں گی نہ جو تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ایسی ایسی گڑی جائیں گی ایسی ایسی پیدا کی جائیں گی جیسے صحابہ پر بھونکنے کے لیے ایران کے فیکٹری میں حدیثیں گڑی گئی ہیں ویسے ہی خدا کی قسم ان کے یہاں بھی حدیثیں گڑی جاتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے یعطونکم من الاحادیث بمالم تسمعو انتم ولا آباؤکم فا اییاکم و اییاہم ایسے لوگوں سے دور رہو انہیں اپنے سے دور رکھو لا یضلونکم کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں ہاں اچھا خاصہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے خنفی مذہب کے مطابق انگلیا کریں گے آکے بھئی بہت اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے بہت خوشی ہوئی ہم کو دیکھو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ حالانکہ اس کو ایک پیسے کی خوشی نہیں اس کو دیکھے نہیں جا رہا بھائی کیوں اتنی پڑھ رہا اور کیوں اتنی صحیح پڑھ رہا لیکن ایک بات بتائیں گے یہ ایسا ہاتھ باننا کہیں لکھا ہے اگر دکھا دو تو پھر میں بھی باندھوں گا میں تو ایسے بانتا ہوں اب وہ بیشارہ بولتا اب مجھے کیا معلوم مولانا عثمان باندھے تو میں باندھ رہا مولانا عثمان کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا بھائی تو کہیں تو ہوں گا ادھر ہاتھ باننے کا اب اس کو کیا معلوم کہاں لکھا ہے چلو آؤ آفیس میں اب آنے کے بعد پھر بتاؤ دیکھو آپ جو نماز پڑھ رہے تھے نا میں ایک جگہ بمبئی میں گیا نماز پڑھ رہا تھا ایک صحابہ بولے ماشاءاللہ آپ اتنے خفصورت ہے بہت پہلے کی بات ہے اتنے خفصورت ہے اتنے حسین جمیل ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن میرے بھائی یہ جو نماز ہے نا یہ یہ نماز جو ہے مدینہ والی نہیں ہے یہ کوفہ والی ہے میں نے کہا اچھا شہروں کی بھی نماز ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا مدینہ کی نماز الگ ہے کوفے کی الگ ہے بولے نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ والی نماز کونسی میں نے کہا نہیں مجھے بمبئی والی نماز سکھا بتا ارے بے وقوف ہوں جو مدینہ سے علم عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں لائے ڈیڑھ ہزار صحابہ آئے وہی امام آزم کو ملا تو یہ کف سے ہو گیا یہ کوفہ کی نماز ہے یہ مدینہ کی نماز ہے یہ حنفی نماز ہے یہ محمدی نماز ہے ابھی تو سمجھایا کہ حقیقت میں مذہب حنفی مذہب محمدی ہے ابھی تو سمجھائے پھر اس کے سامنے بخاری کھولیں گے اے دیکھو اتہ زور سے چلاو کہ آس پاس کے گھروں کے برطن ہیل جائے آمین اتہ زور سے چلاو نماز ہی نہیں ہوتی جو نہیں چلاتا وہ امت کا یہودی ہے اچھا ایک بات بتاؤ بھائی چار رکعت میں تم بھی دو اج بار چلاتے نا آخری کے دو رکعت میں حنفی کیوں بنتے جب چلانا جب چلانا اتنا ضروری ہے بھائی چار رکعت عشاء کی نماز میں یہ دو چھ رکعت میں آمین چلاتے نا بات کی دو میں کہاں چلاتے نہ امام چلاتا نہ یہ چلاتے تو ان کو بھی یقین ہے کہ کبھی وہ صحیح ہوا تو اس لئے چلو اس لئے چلو بھائی آدے میں حنفی بن جاتے اے اللہ پاک ہم دوڑے حنفی بھی دوتے کیا رہے بھائی بہلے حضور کے زمانے میں ایک صاحب مجھے فون لگا مسجد گونج جاتی تھی ارے میں نے کہا دلندر وہ کہاں سپوسکے مسجد کیسے گونجیں گی رہے گونجتی کونسی مسجد وہ جو گمبتکار مسجد ہوتی وہ گونجتی تھی اچھا ٹھیک ہے چلو اب امام صاحب نے ان کے نماز پڑھائے مقتدی کھڑے ہیں امام صاحب کے ساتھ انہوں نے تقبیر کہی جب امام نے ولد بول ان کا سب نے ایک ساتھ آمین اب سب ایک ہی ساتھ تو نماز شروع نہیں کرتے کچھ تھوڑی دیر کے بعد آیا تھوڑی دیر کے بعد انہیں کب بولنا آمین پھر اچھا ان کے ہاں سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اب اس کی سور فاتحہ یہ چلائیں گا آمین ایک اس کے بعد آیا وہ چلائیں گا آمین سب چلاتے جاروں آمین 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 ایک دعا ہے آمین کیا ہے ہاں اور اللہ فرماتا مجھ سے دعا آہستہ مانگو میں تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں بہرہ سمجھتے اللہ کو چلاتے زوروں سے آمین 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 پہ ہی مناظرہ کر لو تخلیت پہ نہیں کرتے تو خائفے تو بھی کرو یار کچھ تو بھی کرو میں کوئی بہت مناظرہ آرہا اندر سے آج صحیح ہے آج میں کچھ بہت مناظرہ آرہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ آج مناظرہ ہو جائے میں کوئی بہت بدنام کرے بولے خالی فون پہ بات کرتا بولے ہاں سامنے سامنے کا نہیں کرتا آپ کوئی آئیں گا تو اس کروں گا نا زبردستی اس کو جب بنا کے کر دوئے بھائی تو آئیلِ حدیث بنا اور میرے سے مناظرہ ویسا ہمارے ہاں نہیں چلتا رہے بھائی دروش شریف پڑھو اللہ حمد کیا ٹائم جا رہا ہے پونے دو گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ بتا آچھا بن گئے کیا جی وہ پچھے والو خننس میں نہ مت دیکھو میں اتا پیار سے بات کر رہا ہوں اس کو خننس میں دیکھ رہے تو اب لے کے گئے بچے کو حدیث کھول کے دکھا رہے اب وہ بیچارے کو کیا معلوم یہ حدیث کا مطلب کیا اس میں سنت کا مطلب کیا مطن کا مطلب کیا اس حدیث کا درجہ کیا ہے یہ حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے یا نہیں یہ منسوخ ہے یا جاری ہے کیا ہے کیا نہیں خالی حدیث دکھائیں گے اور کوری کوری حدیث دیکھ کر اس کو بھی لگتا ہے آپ میں جا کے پوچھتا ہوں ہمارے حضرت کو اب یہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت لوگ ہمارے دیکھو معذرت کے ساتھ سنی عالموں کے خجرے میں سوائے چمچماتے جبے اور عمامے اور چپلوں کا سیٹ اور گھڑیاں کا سیٹ اور ایسا آئی فون کیوں رہے بھائی کتابہ رکھونا نہیں رکھ سکتے دو تم دو کتابیں دو اپنے امام کو بنا کر پورا سیٹ بنا کر دو اب وہ بیچارہ آتا ہے دیکھو بھائی امام صاحب میں آج تک ایسا ہاتھ بان رہا تھا آپ کے بولنے پہ وہ فلانے صاحب ہیں وہ کون سے کہ جمعی صاحب ہیں کہ دولے صاحب ہیں انہوں نے ایسا بولے ادھر باننا بخاری میں حدیث ہے اب آپ مجھے حدیث دکھاؤ اب یہ کھول کے دکھاتے ہیں بہار شریعت دیکھ بھائی بہار شریعت میں لکھا اب جس کو بخاری کا چھٹکا لگا اس کو بہار شریعت سے آرام ملتا کیسا ملے ارے اس کو ذرا زیادہ ہائی پاور ہونا بھائی گیارہ ہزار ووٹ کا کرنٹ ہونا اس کو بہار شریعت میں مسئلے تو قرآن و حدیث کے لکھے ہیں لیکن یہ نہیں مانتا نا اس کو بہت بڑا چھٹکا لگا ہوا اس لئے اماموں کو چاہیے کہ احادیث کا سیٹ رکھے اور اپنے مذہب کے تائید میں جو حدیث ہے اس کو مارک کر لیا کریں اور عوام کو احادیث سے بیان کیا کریں بڑے علماء کے رابطے میں رہا کریں میں بھی سینکڑوں مسائل میں اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرتا ہوں علم بہت وسیع ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل عالم ہوں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جو غیر مقلدین کا فتنہ ہے یہ انگریز کے منحوس قدم پڑھنے کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوا اور دین میں انہوں نے تخریب کاری پیدا کی نبی نے فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤں گے نہیں گمراہ ہوں گے لا یدلونکم گمراہ ہو جاؤں گے اگر گمراہ نہیں ہوں گے ولا یفتنونکم تو فتنے میں پڑ جاؤں گے شک میں پڑ جاؤں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہر بات وہ حدیث سے دکھاتا ہے تو کم سے کم کچھ تو صحیح ہوگا دل میں ڈاؤٹ آئے گا نہیں میں نے بارہا ایک بات سمجھائی آپ پھر سمجھا رہا ہوں حیدر آباد والوں گھوڑے کو دو پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بیتکے نہیں منزل پر نظر رکھے آپ دو پٹی ایسی بان لو اپنے مسلک مسلکِ آلہ حضرت اہلِ سنت و جماعت پہ نگاہ رکھو کہ مجھے بس اسی مذہب پہ چلنا ہے اسی پہ جینا ہے اسی پہ مرنا ہے اور قیامت میں غوثِ آزم کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا ہے جب اللہ فرمائیں گا اے حنفیوں ادھر آؤ تو امام آزم کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے اور انشاءاللہ امام آزم ہمارا بیڑا پار کر آئیں گے مقلد ہے مقلد ہی مریں گے تقلید کے بینا ایک قدم بھی نہیں چلیں گے تحقیق تم کرتے بیٹھو تمہارے لیے دین نامکمل ہے ہمارے لیے دین مکمل ہے اور تمہاری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے باپ تحقیق کچھ کر رہا بیٹا کچھ کر رہا ماں کچھ کر رہی تینوں کا مسئلہ الگ ہو رہا پھر گھر میں بیلن چل رہا گھر کے اندر پکر چل رہا بیٹا بولتا میری امانو باپ بولتا میں زیادہ سئی جب سب کے ہاتھ میں حدیث فران دوں گے اور تحقیق کرنے بولوں گے تو بیرا غرق ہوں گا چھوٹے سے گاؤں میں فتنہ پساد پھیلیں گا تلواریں نکل جائیں گی میدان مناظرہ میدان کارزار میں بدل جائیں گا پھر سوچو یہ فتنہ شہر میں آیا ملک میں آیا دنیا میں پھیل گیا تو دنیا کا امان اٹھ جائے گا امان چاہتے ہو تو گلے میں تقلید کا کیا ڈالنا ہاں سب باز پھٹا کائکو ڈالتا رہے بھائی اتنا سمجھایا سب چلا گئے سب بھول گئے کیا تقریر کرے کیا بولے وہ نہیں معلوم بولے بہت اچھا بہت چلدہ ہے ایسا کھڑی کھڑی ہاتھا مات رہے تھے ایک نمبر بول رہے تھے ارے کیا بولے سو یاد رکھ بھائی تقلید کا ہار پہنو مقلد بن کر رہو اسی میں تمہاری کامیابی ہے سنی جمعیت الاحناف واتس اپ چینل فالو کرو اور کوپن ضرور ضرور لیتے جاؤ دورانت ہے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ اے درامت بھائی آرہا اچھا پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ بولا میں کوئی لگا ابھی وہ رابی آتوں کر کے ارے آتا تو آپ بھائی کب سے میں ایک گھنٹے سے ٹائم پاس کروں آپ اناظرے کو بھائی آؤ دیکھو کوئی نہیں آرہا نا اب گئے بات آئے تو کیا کرنا پھر قائدے سے ٹھکائی کرو کل حضرت اتا چلا رہے تھے اسٹیج پہ اور تو پہلے سے بول رہا تھا آنا تہہ تھا پوسٹر لگ گئے سب کچھ ہو گیا اسٹیج پہ آئے آن لائن چل رہا تقریر چلی تو آئے بات کیوں نہیں بولا اور میرے گئے بات کوئی آ کر بھلتا ہی تقریر کر کے جائے تو پھر مجھے یاد کرنا پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا اسپیشل اس بیماری کا ڈاکٹر ہے کلیم خانفی رضل اور یہی نہیں جتنے بھی اٹھنے والے جو مسلک و مذہب پہ حملہ کرنے والے الحمدللہ یہ فقیر سب کو دیکھ لیتا ہے الحمدللہ مجھے تو ابھی کہا گیا ہے کہ لیٹر واپس لے لو آپ کو خلافت بھی دی جائیں گی پچیس لاک بھی دیا جائیں گا با خدا مجھے یہ آفر آئی تو میں انہیں بتا دوں میں انہیں بتا دوں کہ میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ اب کس میں ہے مجال جو پھر سے خرید لیے بستی بستی خریہ خریہ بستی بستی خریہ خریہ اگرچہ میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے مجمع سنیوں کا کھچا کھچ دیکھ کر کوئی حمد نہ کر پائے لیکن کبھی بعد میں مناظرے کا موڑ ہو آپ لوگوں کا اور آپ کی جماعت میں سے کوئی اٹھے کلیم حانفی سے مناظرے کے لیے تو الحمدللہ یہ فقیر اہل سنت و جماعت مسلکِ آلہ حضرت کی طرف سے حانفیت کا نمائندہ بن کر مناظرے کے لیے تیار ہے سنجید کی سے بتا رہا ہوں مولانا عثمان صاحب آپ میرے رابطے میں رہتے ہیں میں ہر شخص سے رابطہ نہیں کرتا ہوں فون نہیں اٹھا پاتا ہوں میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں پانچ پانچ سو چھے چھے سو فون آتے ہیں ماذرک چاہتا ہوں تو مناظرے کی نوبت آئے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہے دورانِ تقریر قرآنِ کریم پڑھنے میں حدیثِ پاک بولنے میں تازیہ داری کے مسلم عیدرباد میں بہت مسائل جانتے چھوڑ گئے دیکھئے تازیہ پر میں تقریر کروں گا تین اگست کو ممبئی میں فتاوہ رزویہ کی روشنی میں ہمارا میں نے ابھی کہا نا واتس اپ چینل فالو کریں اس میں میں لنک ڈالوں گا اس لنک کے ذریعے آپ تازیہ داری کا بیان سنیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر پرماننٹ رہیں گا پھر وہاں سے آپ اس کو دنیا بھر میں شیئر کریں انشاءاللہ تازیہ پر تفصیلی بیان میں کروں گا آج دوران تقریر قرآن پڑھنے میں حدیث بولنے میں کسی بذرک کا واقعہ نقل کرنے میں کوئی حکایت سنانے میں میرے موں سے اگر کوئی ایسی بات خلاف شرعہ نکل گئی ہو جس میں شرعی پکڑ ہوتی ہو میں آپ تمام کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل لزمب شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں وما علینا اللہ البلا